موسیقی چلیے تو ہمارے کلاس میں ایک سنگر ہے اس کو بولاتے ہیں تو تھوڑی دیر بعد پہلے سٹارٹ کر دیتے ہیں تو کل کل ہمارا ڈسکشن وات یہ کنسے پہ کل مطلب لاس سیشن میں ہمارا ڈسکشن جو ہے یہ وات ویالیو ایڈڈ ٹاکس نو ہم نے کیا دیکھا پلیز 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 I need your attention ہم نے یہ دیکھا کہ پہلے سلس ٹیکس میں cascading effect ہوتے تھے please میں strongly feel کر رہا ہوں کہ میں نے session چالوں کر دیا ہے آپ کو feel کروا ہو نالائک ادھر دھان دو تو ایسے case میں بیٹا جہاں تک دیکھا جائے تو ویڈ کنسپٹ آیا اور ٹیکس ہمیں پچاس ہزار پہ ہی دینا ہے لیکن ہمارا pay کرنے کا طریقہ پچاس ہزار پہ ڈائریک پچاس ہزار کا دس پرسن نہیں ہے ہمارا طریقہ ہے invoice method پہ ایک method کیا کہا ہے میں نے invoice پہلے invoice بنا invoice پہ GST لگا اور آپ نے purchase invoice اس کے GST کا credit لے لو تو اگر میں set up کہوں یا credit کہوں دونوں کا مطلب ایک ہی رہے گا اکے تو تو بیٹا set off یا credit please دونوں کا مطلب ایک ہی رہے گا تو یہاں یہ جو ہم نے discussion کیا نیکس پیچ پہ اگر آپ آوگے تو یہ ڈائیگرام ملے گی آپ کو ایک تو بلینک سپیچ رکھا ہے وہ اس پہ کچھ لکھنا نہیں ہے میں سوچ رہا ہوں تو ہماری پارٹی ٹوینٹیت کے آس پاس رکھنا مارچ ہاں کیس کی ایکزام ہے بیکوم کی ایکزام ہے ہاں تو پھر فرسٹ بیک آب اپریل ہاں اگر ہم ایکزامپل دیکھیں اگر ہم ایکزامپل دیکھیں ہماری پارٹی ہماری پارٹی ویل یہ یہاں پہ آپ لکھئے گا پرائز ایک ہزار روپے بہتا ہزار رکھنا ہے جس پہ پریکٹیس جس میں آپ سے پریکٹیس کروا رہا ہوں اس پہ ٹیکس جو لگا ایڈ دے ریٹ 10% ٹیکس لگا ایڈ دے ریٹ کیا بیٹا 10% یعنی 100 روپیز یہ سیل ہوا پھر یہاں ڈسٹریبیٹر نے value addition 400 ہے ڈسٹریبیٹر نے پرائز لگائی 1400 آگے اور یہاں ٹیکس جو ہے ایڈ دے ریٹ 10% یعنی کتنا ہوا 140 تو نیٹ ٹیکس لیابیلیٹی نیکس ٹیکس لیابیلیٹی of distributor of distributor output tax اس کا output tax کتنا ہے بیٹا 140 minus less کیا input tax credit پھوڑا پریکٹیس کر لیتے ہیں input tax credit کتنا ہے اس کا 100 تو نیٹ کتنا پیبل آئے گا بیٹا 40 نیٹ کتنا پیبل آئے گا 40 tax on value ایڈیشن نیٹ 40 پی آئے گا اگر آپ 400 کا 10% نکالتے ہو تو بھی 40 آئے گا is it clear اس کے بعد میں آگے آجا مجھے بتاؤ والسلر کی پرچس پرائس کتنی ہو جائے گی ہاں پرچس پرائس 1400 ٹھیک ہے اور اس کا value ایڈیشن کتنا ہے 600 تو آگے وہ کتنا پرائس چارج کرے گا اور tax add rate 10% کتنا بیٹا 200 تو نیٹ ٹیکس لیابیلیٹی اور والسلر نیٹ tax لیابیلیٹی اور والسلر ٹھیک ہے آؤٹپٹ ٹیکس 200 لیس لیس کے بیٹا انپٹ ٹیکس کریڈ کریڈ 140 نیٹ کتنا آیا 60 نیٹ 60 نیٹ آگے 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 ریٹیلر کتنا بیچے گا 300 تینے جا پرائیز تینے جا اور تیکس حدی ریٹ 10% کتنا بیٹا 300 تو نیٹ تیکس لیابیلیٹی نیٹ تیکس لیابیلیٹی آگے 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 نیٹ ilsنا آگے 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 سے آگے کریمیت اپنے ساتھ اور انپٹ ٹاکس کا نیکس پیچ پہ آپ کے لیے ہوں وقت یہ ضرور کرنا کلچے کرو گا بہت سیمپل ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے سیمیلر لائن پہ اکی میں آپ کو یہ کہنا چاہو گا جی ایس ویٹ ایک کنسپٹ ہے ٹاکس انلی آن ویلیو ایڈیشن تو جی ایس ٹی بھی جی ایس ٹی بھی ویٹی ہے جی ایس ٹی بھی کیا ویٹی ہے کیوں کیونکہ سب جتنا value addition ہوگا I repeat جتنا value addition ہوگا اس پہ ہی GST لگائے گے ٹھیک ہے تو GST بھی VAT کے نیچر کا ہی ہے سب نام کیا ہے GST for example next page پہ آوگے تو price of the goods کتنا بیٹا 1000 لے لو تو اگر میں GST لگا رہا ہو اور GST adder rate 18% نکل رہا ہو کتنا ہوا 180 کتنا ہوا 180 اب مجھے بتاؤ تو کیا جو ڈسٹیبیٹر نے I repeat جو ڈسٹیبیٹر نے input tax دیا کتنا input tax دیا 180 کیا وہ اس کا credit لے پائے گا yes or no against کیا output tax تو I repeat GST is also value added tax تو now یہاں پہ آگے وہ price لگا رہا ہے بتا اس کے transaction کی price کتنے لگا رہا ہے 1400 اس کے اوپر 18% کا GST نکالو GST adder rate 18% کتنا آ رہا ہے 252 تو نیٹ GST payable نیٹ GST payable اب یہاں word بدل جائے گے okay word آئے گا tax tax on outward supply کیا word use کر رہا ہوں میں GST میں ایسے ورد ہوتا ہے outward supply tax on outward supply کتنا آئے گا کتنا آئے گا 252 لیس تو آگے آگے کا آپ کرو گے آگے کا آپ کرو گے آگے کتنا آئے گا کتنا آئے گا آگے کا سلیگ پریز آئے گا کیا آئے گا بیٹا 2000 اس کے اوپر GST کیا ریٹ سے 18% اور پھر یہاں نیٹ GST لائیبیلیٹی نیٹ GST payable نکال لو 10 تو اس کا 108 آئے آپ کا wholesaler کا چلو ریٹیلر کا نکال اس کا کتنا آ رہا ہے 180 188 180 شلو ڈو ایٹ فارسٹ چلو ہو گیا یہاں پہ تھوڑا advance level پہ لے کے جو آپ کو تھوڑا اور deep میں لے کے جاؤ چلو چلو کردیٹ سسٹم سمجھ میں آیا آپ کو چلو نیکس پیج پہ آ جاؤ سوڑا 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 ہو گیا شوڑا شوڑا گو چلو اب میں سب کا دہن چاہ گا it's my humble request کہ کوئی in between بات نہیں کرے گا please i need your attention دیکھیں 1st July 2017 کے پہلے اب میں کردیٹ سسٹم میں ایک سائز بھی مکس کروگا سرویس ٹیکس بھی مکس کروگا ویڈ بھی مکس کروگا تین مکس کروگا ایک سائز اور 1st July 2017 کے بار وہ کروگیٹ سسٹم کیسے چلتا ہے are you getting me تو 1st 2017 کے پہلے نیان سے سنیے گا ایک مینیفیکشور گوڈز خرید رہا ہے مینیفیکشور راو مٹریل خرید رہا ہے یہ جو ہے وہ راو مٹریل اس نے خریدا جس سے خریدا وہ بھی مینیفیکشور سمجھ لو یہ بائک بنا رہا ہے یہ مینیفیکشور کیا بنا رہا ہے بائک لیکن پسٹن خریدا پسٹن بھی اس سے خریدا جو پسٹن مینیفیکشور کر رہا ہے بائک بنانے کے لیے are you getting me تو اب جب سپلایر سے گوڈز خریدا ای ریپیٹ دو ورڈ کیا گوڈز تو یہاں پرائز تھی ایک لاک روپیہ پرائز تھی ایک لاک روپیہ خریدا بیٹا گوڈز ایک لاک جس کے اوپر اس کے سپلایر نے ایک سائز لگا کے دیا تھا کیا لگا کے دیا تھا ایک سائز کیوں کیونکہ ایک جولائی دو ہزار سترہ کے پہلے اگر آپ مینیفیکشور سے خرید رہے ہو تو مینیفیکشور آپ کو ایک سائز بھی ایک لاک دیس ہزار کوئی لکھے گا نہیں پہلے دین دو ٹوٹل پرائز کتنی ایک لاک دیس ہزار اس کے اوپر اور کیا لگ رہا ہے ویٹ 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 بھی دیس پرسنٹ سمجھتے اسیوم تو گیرہ ہزار کیا لگ گیا ویٹ اب میں آپ سے ایک سوال پوچھنا جاؤگا ایک سائز کونسے گورنمنٹ کارے بینیو تھا سینٹرل اور ویٹ چلو لبیٹ بگر نہیں لیتے کیونکہ دو میجر ٹیکس تھے اس پہ بات کرتے آرے ایس اور نو چلیے ناؤ ایک بزنس رن کرنے کے لیے سرویس بھی لگتی تھی اوکی تیک مینیفاکچر آڈیٹنگ اکاونٹ اکی یہاں پہ بینکنگ فانانش سرویس سرویس لے رہا ہے بیٹا تو کیا لگتی آتا تھا سرویس ٹیکس سمجھ لو جو سرویس بھی پرچیس کرتا تھا پرچیس کاؤ گا تو انپوٹ اور سیل کاؤ گا تو آؤٹ پرچیس کرتا تو سرویس پرچیس کر رہا ہے اس کی پرائز ہے پچاس ہجار اس کے اوپر سرویس ٹیکس ایڈ ریٹ تھا 15% کیا ریٹ تھا سرویس ٹیکس کا 15% تو 50,000 کا 15% 7,500 یہ سرویس ٹیکس لگتی آگیا اچھا مجھے بتاؤ سرویس ٹیکس کس کا ریونیو تھا سینٹرل کا تو جب اس نے دو پرچیس کوئی بھی بیزنیس کے لئے دو پرچیس کیمیرہ گوڈس فین گوڈس فرنیچر گوڈس سمجھ میں آرہا ہے یہ پرنٹنگ پیجیس مطلب پیپر گوڈس تو سرویس سرویس سوی فیکلٹیز کی سرویس لے رہا ہو انٹرنیٹ سرویس لے رہا ہو ٹیلی فون سرویس لے رہا ہو ایڈیٹنگ سرویس لے رہا ہو یہاں پہ ویڈیو ڈیلوپمنٹ سرویس لے رہا ہو دنیا بھر کی سرویس میں لے رہا ہو آر یو گیٹنگ می سرویس لے رہا ہو کلاوڈ سرویس لے رہا ہو آر یو گیٹنگ می تو ایسی سیچویشن میں ایسا کوئی بھی بزنس نہیں ہے جو بس ایسا ہے گوڈس کریدا کوڈس پہ جا سرویس کرید ہی نہیں پوسیبل ہی نہیں ایک ٹریڈر بھی ٹیلی فون سرویس لیتا ہے تو گوڈس اور سرویس تو پرچیس ہو نہیں ہے بزنس چلانے کے لئے آپ سمجھے جائیں میری بات تو ایسی سیچویشن میں بیٹا یہاں پہ سرویس اور ایک مینیفیکشن نے رو مٹیریل کھریدا ادر مٹیریل کھریدا بزنس کے لئے سپلائی کر رہا ہے یا گوڈس سپلائی کر رہا ہے گوڈس تو تیکسیبل ایونٹ کیا ہوا گوڈس تو اگر وہ گوڈس دے رہا ہے اچھا یہ گوڈس سیل کر رہا ہے یا مینیفیکشن کر سیل کر تو اس کے اوپر جب وہ بیچے گا تو ایک سائز بھی لگے گا اور بھی لگے گا سمجھ مرد سمجھ لگے گوڈس بیشتے وقت اس کی پرائز یہ 3 لاکھ روپے کتنی بیٹا 3 لاکھ تو ایک سائز لگنے والا ہے ایک سائز ایڈا ریٹ کیا 10% 30,000 ایک سائز لگ گیا ٹوٹل پرائز کتنی 3 لاکھ 30,000 اور اس کے اوپر ویٹ ویٹ 10% یعنی کیا 33,000 کلیر اب سننہ ایک جولائی 2017 پہلے کیا ہوتا اس کے آؤٹوڑ میں دو ٹیکس تھے بتا کون سے دو ٹیکس اس کے آؤٹوڑ میں ایک مینی فیکش کے آؤٹوڑ میں ایک مینی فیکش کے آؤٹوڑ میں دو ٹیکس تھے ایک سائز central کا تھا اور state کا تھا اس سمجھ میں آئے کیا تو ایک 2017 تیس آیا تو سنٹرل کے آگینس میں صرف سنٹرل کے ہی کریٹ ملتے تھے آئے ریپیٹ کیا سنٹرل کے پیمنٹ کی لئے سنٹرل کی بتاؤ تمہارے انپوٹ میں کون سے دو سنٹرل ٹیکس ہے ایک سائز سرویس سرویس ٹیکس کبھی مل جان آئے ریپیٹ میں نے سرویس ٹیکس کبھی مل تو تمہارا آؤٹپوٹ میں سنٹرل کیا ہے ایک سائز تو تمہارے انپوٹ میں جو بھی سنٹرل ہوگا اس کے کریڈ لے لے تو ایک سائز کے پیمنٹ کیلئے ایک سائز کا تو کریڈ ملتا ہی تھا آئیز ویل آز سرویس ٹیکس کا بھی ملتا تھا آر یو گیٹنگ می آ ی آر دوسرا پیمنٹ کیا تھا تمہارے آؤٹپوڈ میں ویٹ کم آن کیا تھا ویٹ تو ویٹ کے پیمنٹ کیلئے سٹیٹ کے پیمنٹ کیلئے سٹیٹ کے ملتا تو ویٹ کے پیمنٹ کیلئے ویٹ کا تریڈ مل جاؤ تھا آر ی گیٹنگ می تو پہلے یہ لکھلو پھر ایک سٹیٹ منٹ بنائے کے پہلے یہ لکھلو سٹیٹ انپوٹ سرویس انپوٹ اور انپوٹ سرویس وہ انپوٹ سرویس ہے ہوں گیا فاسٹ ایسے سپیڈ میں تمہارا دو تین گھنٹے میں آدھا پیپر بھی نہیں ہوگا میرے بولنے نہ بولنے سے کیا فرق پڑھنے والا ہے سپیڈ تم کا پڑھانا پڑھے گا دن سائیڈ میں لکھا یہاں دو سٹیٹمنٹ بنیں گے پہلا سٹیٹمنٹ کلکولیشن آو نیٹ ایک سائیز نیٹ ایک سائیز پیبر کلکولیشن آو نیٹ ایک سائیز پیبر ٹھیک ہے تو ایک سائیز on آوٹ ورڈ سپلائی آوٹ ورڈ سپلائی کتنا ہے تمہارا تیس ہزار لیس اچھا ایک سائیز پیبرن کیلئے کس 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 کے سرویس ٹاکس کنویس کبھی نام پڑھا آپ نے سین ویٹ تو ایک سائیز کو نام تھا کیا سین ویٹ اور سینس ٹیکس کو نام تھا ویٹ ٹھیک ہے تو کالکلیشن ویٹڈ اور انتوار سپلی انتوار سپلی انتوار سپلی انتوار سپلی کتنے بیٹا 11000 نیٹ ویٹڈ پیبل پیبل کتنے بیٹا 22000 اب آپ کا ایک سوال ہوگا اور سوال یہ ہوگا کہ سر اگزام میں یہ ایک سائز ویٹ پوچھیں گے کہ نہیں پر اس سے جی ایسٹی کیسے بنا وہ سمجھنا آسان ہوگا بہت آسان ہوگا اس لئے یہ پریکٹس کروا رہا ہوں ٹھیک ہے چلیے یہ کون سا سیکٹر ہوا مینی فیکچری ٹھیک ہے اب دیکھو جی ایسٹی پڑھتے وقت گوڈز اور سرویس میں ڈیل کرنے والے میجر تین سیکٹر ہوگے میں سب کا ذہن چاہوگا گوڈز اور سرویس میں ڈیل کرنے والے میجر تین سیکٹر ہوگے پہلا مینی فیکچری سیکٹر دوسرا سرویس سیکٹر اور تیسرا ٹریڈنگ سیکٹر میں سب کا ذہن چاہوگا ٹریڈنگ سیکٹر جو گوڈز پرچیس کرتا ہے اور جو سیل کرتا ہے ٹھیک ہے ٹریڈنگ سیکٹر تو مینیفیکشنگ سیکٹر کا پہلے میکنیزم کیسے سے سمجھ میں ہے YES OR NO چلو اب میں توڑا آپ کا کومن سینس دیکھنا چاہو گا سرویس پروائیڈر ہے اور وی سمارٹ ایکیڈمی ہے اپنے بچوں کو سرویس دے رہی ہے گوٹس نہیں انوائس کس کا دے رہا ہے سرویس کا لیکن نو ڈاؤٹ سرویس دینے کے لئے گوٹس تو پرچیس کری رہے ہیں بنچے پرچیس کر رہے ہیں کیمیرہ پرچیس کر رہے ہیں ٹی وی پروڈیکٹر بغیرے پرچیس کری رہے ہیں آرے یس اور نو اور سرویس ایز بھی پرچیس ہو رہی ہے بہت ساری سرویس ایز پرچیس ہو رہی ہے تو سمجھ لو سمجھ لو پرائیز میں نے جو گوٹس کریدا اس کی پرائیز ایک لاکھ روپے ہے اچھا میں نے جو کیمیرہ بینچس کریدے ڈائریکٹ مینی فیکچر سے کریدے تو اگر میں نے ڈائریک مینی فیکچر سے کریدے کیا لگ کے آئے گا ایک سائز اور ویٹ is it clear اکی تو یہاں ایک سائز ڈیوٹی لگ کے آئی 10,000 total کتنا بنا لکھتے جاؤں میرے ساتھ total بنا ایک لاکھ 10,000 اور ویٹ لگ کر آیا ویٹ ایڈرے 10% کتنا بیٹا 11,000 total 1,002,000 میرے ساتھ لکھتے جاؤں فٹاپٹ ایک زک اوپر جیسے کوپی کرنا ہے میں امونٹ وہی رکھنے والا ہو کمپیریزن کے لیے done آگے بڑھو اچھا سرویسے خریدی میں نے سرویسے میں نے جو خریدی یہ میری انپوٹ سرویس ہے تو یہ انپوٹس اے یار یہ جو میں نے انپوٹ سرویس خریدے بیٹا انپوٹ سرویس اور یہ میرا انپوٹ تھا یہ میرا انپوٹ تھا اور یہ انپوٹ سرویس تو ویلیو ہے 50,000 اور سرویس ٹیک جو لگا سرویس ٹیکس ایڈریٹ 15% کتنا تھا وہ 7,500 یہ میرا 7,500 اب مجھے آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے میں جو میرا آوٹورٹ سپلائے کر رہا ہوں کیا کر رہا ہوں آوٹورٹ سپلائے وہ گوڈس کا ہے یا سرویس کا ہے ٹھیک ہے سرویس کا ہے تو اس کے اوپر کون سا ٹیکس لاتے تھا سرویس ٹیکس سمجھ لو ویلیو 3 لاک روپے ہے اکی جو بیچ لیا اس کا کلیکشن کتنا ہوا 3 لاک are you getting me تو اس کے اوپر سرویس ٹیکس لگا یہ پورا لکھنا آپ نے سرویس ٹیکس ایڈریٹ 15% کتنا تھا ہے سرویس ٹیکس ایڈریٹ 15% ہاں 40 45,000 yes or no چلیے ایک بار میں آپ سے یہ ریوائز کر لیتا ہوں میں سب کا دہن چاہو گا میرے انپوٹ میں ایک سائز کیا یہ ایک سائز سینٹرل ہے ویٹ سٹیٹ ہے ارے یہاں ہے نا اچھا سرویس ٹیکس سینٹرل ہے سرویس ٹیکس سینٹرل ہے اچھا مجھے یہ بتاؤ سرویس ٹیکس پہ پہلے ویٹ لگتے تھے کیا نہیں کیونکہ ویٹ کا ایونٹ تھا گوڈز ویٹ کا ایونٹ کیا تھا گوڈز سرویس ٹیکس نہیں تھا اوکے یعنی ایک جولائی 2017 کے پہلے اگر آپ سرویس ٹیکس دے رہے ہو سینٹرل ہے اب میں یہاں سب کا دہن چاہوگا بھی ابہ سرویس ٹیکس میران سینٹرل ہے یہ مجھے سینٹرل کا پیمنٹ کرنا ہے اب سینٹرل کے پیمنٹ کی لئے سیپ سینٹرل کے کرڈیٹ ملیں گے اب سینٹرل کی کرڈیٹ کون سے پڑے ہوئی ہے میک سائز پڑھا ہوا ہے اور سرویس ٹیکس پڑھا ہے مطلب یہ سرویس ٹیکس پیمنٹ کی لئے میں س dudes کا رڈیٹ بھی لے سکتا ہوں اور سرویس ٹیکس کا بھی لے سکتا ہو ٹھیک ہے اب سوال یہ تھا کیا میں VAT کا کرجیٹ لے سکتا ہے کیا نہیں اور یہ کیوں نہیں کیونکہ VAT کا کرجیٹ لینا ہے تو میرے آؤٹپوٹ میں سٹیٹ ٹیکس چاہی ہے اور میرے آؤٹپوٹ میں سٹیٹ ٹیکس نہیں نہیں تھا اچھا کیا ڈیفرنس ہے مینیفیکشنر اور سرویس پروائیڈر مینیفیکشنر کے آؤٹپوٹ میں دو ٹیکس تھے ایک سائز اور VAT یہ سمجھ میں آیا ہے پر سرویس ٹیکس کے آؤٹپوٹ میں only سرویس ٹیکس ہے تو VAT کے کرجیٹ لے گا کس میں کیونکہ سنٹرل نہیں دے گی اپنے ریوینیو میں سٹ آف رہا ہے نا سنٹرل اپنا ریوینیو کیوں کم کرے گی ادھر سمجھ میں آ رہا ہے سب کے تو سنٹرل نے کہا کہ نہیں نہیں ہم نہیں دیں گے اوکے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر سرویس پروائیڈر کو ویٹ کے کرجیٹ نہیں مل رہا ہے تو وہ کرجیٹ اب ان کے لیپس ہو رہا ہے لیپس مطلب کرجیٹ ملتے ہی نہیں ہے تو اگر مجھے بتاؤ اگر کرجیٹ نہیں ملا میری کاؤس تو لگی اور کرجیٹ نہیں مل رہا ہے تو وہ کاؤس میں آڈ ہو جاتا ہے اور اب مجھے بتاؤ اگر وہ ویٹ اماؤن تمہارے پرائیز میں آڈ ہو گیا تو پرائیز میں آڈ ہو گیا مطلب تین لاکھ میں انکلوڈیڈ ہے اور تین لاکھ میں انکلوڈے اس کے اوپر کیا لگا سرویس ٹیکس اگر اس کے اوپر سرویس ٹیکس لگ گیا تو کیا ہوگیا دبل ڈیکسیشن اب یہ سنٹرل سٹیٹ کے جھگڑے میں دبل ڈیکسیشن چال ہوگیا آئی ریپیٹ آئی ریپیٹ کیا سنٹرل سٹیٹ کے جھگڑے میں دبل ڈیکسیشن چال ہوگیا آئی ریپیٹ تو اب جی ایسٹی کیا فائدہ کروائے گا میں جرور آپ کو بتاؤ گا ہم ادھر ہی آ رہے ہیں کہ جی ایسٹی نے کیا بینیفیٹ دیئے سب کو اور کیا پروبلمز تھے پہلے are you getting me تو ایسے سیچویشن میں یہاں پہ پہلے سٹیٹمنٹ منا لو لیکھو calculation of net service tax payable سٹیٹمنٹ منا لو calculation of net service tax payable net service tax payable service tax on outward supply service tax on outward supply کتنا ہے service tax on outward supply 45,000 less less ITC اس میں A less ITC اس میں A excise on input کتنا ہے excise on input 10,000 and service tax on input service service tax on input service تو کتنا ہوا بیٹا ہوا ستتہیس پانسو net آیا گیا net ستتہیس پانسو آیا yes or no اب میں آپ کو یہ کہنا چاہوگا کیا ایک سرویس پروائیڈر کا یہاں loss ہو رہا تھا مینی ویڈ 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 سیچویشن میں تھا مینی ویڈ 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 سیچویشن میں تھا پر کونسا مارکیٹ افیکٹ ہو رہا تھا سرویس سیکٹر افیکٹ ہو رہا تھا سرویس سیکٹر تو سرویس پروائیڈر یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے بھی آؤٹ ویڈ میں سٹیٹ ٹیکس لاؤ پر گوورمنٹ نے سرویس سیکٹر میں کوئی سٹیٹ ٹیکس نہیں لایا اور اگر سرویس سیکٹر میں کوئی سٹیٹ ٹیکس نہیں آیا اس کے وجہ سے ویڈ کا کریڈٹ گیا جب یہ کلاس سیٹ اپ ہوا تھا اگر دو ہزار سولہ میں یہ بڑا ہال اوپر گیا تو میں نے یہاں جتنی بھی پرچیس کی ایک کا بھی ویڈ کا کریڈٹ نہیں ملا اگر ایک دیر سال اور رک جاتا تو شاید جی ایسٹ میں فائدہ ہو سکتا تھا لیکن یہاں پہ مطلب یہاں انٹیریئر کرنے کے لیے ایسی میں نے کھریدا بنچز کھریدا کیمیرا کھریدا whatever purchases made for providing کیا services ویڈ کے کریڈٹ نہیں ملے سرویس ٹیکس اگر ہوگا تو مل جائے ایک سائز کے ملے پر ویڈ کے کریڈٹ نہیں آگے بڑھو کسی کوئی ڈاؤٹ پہلی بات تو مینیفیکچرر اگر تو بولے گا تو وہ تو گھوٹس ہی دے گا کیونکہ مینیفیکچرر ہے سرویس ٹیکٹر کو مینیفیکچرنگ کرنا ورڈ اچھا نہیں لگتا سرویس ٹیکٹر میں ایسا نہیں بول سکتے کی ویشال سر مینیفیکچرنگ کر رہے ٹھیک ہے سی ہے مینیفیکچرنگ چال ہوئے تو جب بھی تو مینیفیکچر بول رہا ہے اس کا مطلب وہ گھوٹس ہی رہے گا پہلی بات ہاں وہ گھوٹس کے ساتھ ایکسٹرہ سرویسز دے سکتے ہیں جیسے اوکی بی ایم ڈویو کار بنا رہا ہے تو کار کے ساتھ اپٹر سیل سرویس دے دے پر گھوٹس کے ساتھ آر یو گیٹنگ می اوکی تو یہاں پہ اب اتنا ہم کو ڈیٹیل میں نہیں جانا ہے پورانا سسٹم اگر تیرا سوال یہ ہوگا کہ اگر سر اس کے آؤٹ ورڈ میں گھوٹس بھی ہوگا اور سرویس بھی ہوگی تو کیا کریں گے روک جا تھوڑا پہلے اتنا تو سمجھ لیں سمجھ میں آیا کیا تو اب ان سیمپل ورڈ یہاں پہ ایک سائز اور ویڈ آر یو گیٹنگ می تو یہ تو سیکٹر میں ویڈ کا لوس ہو رہا تھا اب ترےڈنگ سیکٹر آتے ہیں ترےڈنگ سیکٹر میں ماروتی کا شور روم ہے ترےڈر نے بیچارا اور وہ مینی فکچر سے کار مانگوارا ہے ماروتی کا ڈیلر ہے اور کار کس سے مانگوارا ہے مینی فکچر سے لکھو پھر سے پرائز پرائز ایک لاک اور مینی فکچر سے آرہا ہے اس لئے ایک سائز لگے گا ایک سائز ایڈر ریٹ تین پرسن سمجھ لو تو کتنا ہوا تین تھاؤزن ٹوٹل ایک لاک دس ہزار اس کے بعد میں اس کے اوپر ویڈ بھی لگ کے آئے گا ویڈ ایڈر ریٹ کتنا تین پرسن یعنی ایلیون تھاؤزن ٹوٹل ایک لاک اکیس ہزار کی اس کی پرچس ہوئی اچھا وہ آگے مینی فکچر کر کے بیچھ رہا ہے یا ایس سج بیچھ رہا ہے ایس سج بیچھ رہا ہے تو اس کا نو ڈاؤٹ وہ سرویسز بھی لے گا شورو میں اس کا بڑا انٹرنیٹ سرویس کلاوڈ سرویس ایڈوڈائزمنٹ سرویس پروموشن سرویس آڈیٹنگ سرویس ہرگیٹنگ میں تو سرویسز لے رہا ہے اگر وہ انپوڈ سرویسز لے رہا ہے یہاں پہ انپوڈ سرویس لے رہا ہے بیلو لے لو کتنا 50,000 اور اس کے اوپر سرویس ٹیکس لے لو سرویس ٹیکس ایڈ دیریٹ 15% کتنا ہوا 7,500 اچھا مجھے یہ بتاؤ یہ ٹریڈر آگے جب سپلائے کرے گا تو سرویس دے رہا ہے یا گوڈز دے رہا ہے ٹریڈر ہے نا وہ تو آگے جب دے گا تو کار بیچنا ہے اس کو آگے یہاں ہے نا تو اب جب وہ گوڈز دے گا اچھا مینی فیکچر کر کے دے رہا ہے یا صرف سیل کر رہا ہے سیل کر رہا ہے تو سمجھ لو اس کی ویالیو جو ہے یہاں پہ سیل کر رہا ہے سیل کر رہا ہے ہاں تو اس کی اس کی ویالیو لے لو یہاں پہ اور اس کی ویالیو آ رہی ہے یہاں تین لاکھ روپے سیلن پلیز تین لاکھ پہ سی وہ ویٹ لگا رہا ہے ویٹ ایڈر ایٹ 10% یعنی کتنا 30,000 اب مجھے آپ بتاؤ اس کے آؤٹ ورڈ میں کتنے ٹیکس ہے ایک ہے کونسا ایک ہے سٹیٹ والا ہی ہے تو اچھا سٹیٹ کے پیمنٹ کے لیے سٹیٹ کے پیمنٹ کے لیے کیا سٹیٹ کا ہی ملے گا تو مطلب اس کو صرف 11,000 کا بینیویٹ ملے گا مطلب ایک سائز کا بینیویٹ ملنے والا نہیں ہے سرویس ٹیکس کا بینیویٹ ملنے والا نہیں ہے مطلب یہ ہوا کہ اس کے دو ٹیکسیس کاؤس میں آر ہونے والا ہے اور وہ دو ٹیکسیس اگر کاؤس میں آر ہو گئے تو ایک لیٹس ٹو کیا کیس کیڈیگی یہ بس سمجھ میں آیا ہے کیا تو کیس کیڈیگی اپیٹ ہو جائے گے اونیسلی بتاؤ بلکل ڈرہو مات کسی سے یا پھر میں یہ پورے کلاس میں کیسے کوششن بوچوں اس کے لیے بھی مات ڈرہو فیز دیا ہے پورا رائٹس آپ کا کوششن پوچھنے کا سمجھے گیا کس کو نہیں سمجھا یہ بتاؤ مجھے بتاؤ سریف اس کو بیٹ کا کریڈن مل رہا ہے ٹھیک ہے میں تھوڑا سلو لے جا رہا ہوں ہو سکتا ہے کسی کو سلو بھی لگے کسی کو بورنگ بھی لگے وارٹی ریٹ میں بھی پر یہ تھوڑا سلو لے جانا میرے لئے جروری ہے is it clear میں چاہتا ہوں کہ وہ کورنر سے وہ کورنر تک ہر بچہ سمجھے اس بات کو کی کریڈٹ میکنیزم کیسا تھا تو یہاں پہ ایک سائز کا کریڈ ایک سائز کا کریڈٹ نہیں ملنے والا ہے اور کس کا سرویس ٹاکس کا کریڈٹ نہیں ٹھیک ہے سبھی بیٹ کا ملنے والا ہے اگر کریڈٹ نہیں ملا تو وہ پرائز کا پارڈ بن جاتا ہے کس میں آڈ ہو جاتا ہے تو وہ ڈبل ٹیسیشن کریٹ کرتا ہے آہ 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 تو اب تینوں سیکٹر میں تینوں سیکٹر دیکھ لو کون کون سے تین سیکٹر تھے مینی فکشور سرویس اور ٹریڈر مجھے بتایا مینی فکشور کو کیا لوس ہوا کچھ بھی نہیں وہ تو وین وین سیچویشن میں تھا کیونکہ اس کے سینٹرل کے سینٹرل میں ایڈجیس ہوگا ہے سٹیٹ کے سٹیٹ کے اچھا سرویس سیکٹر کو اس کے تین انپوٹ ٹیکس تھے سرویس سیکٹر میں تین انپوٹ ٹیکس تھے کون کون سے تھے ایک سائیز ویڈ سرویس ٹیکس اس میں سے کتنے ایڈجیس ہوئے دو ہو گئے آرے آئے نا دو ہو گئے دیکھو ایڈجیسمنٹ سب کو اچھا لگتا ہے اگر آپ آتے ہو سنو اچھا کیسے فیل ہوتا ہے آپ کا ایکزامپل لے کے بتاتا ہو آپ ویس مارٹ کے ریگولر بیچ کے سٹوڈنٹ ہو اور بات میں فاسٹ رک بیچ انناؤنس ہوئی اور فاسٹ رک بیچ کی فیز ہے تین ہزار پر آپ ویس مارٹ کے سٹوڈنٹ ہو اس لئے آپ کو پندرہ سو روپے کا کریٹ لیکن آپ ریگولر بیچ کی ریسیب لاؤ کیا لے کیا ریگولر بیچ کی ریسیب جاؤ تو آپ جب ریگولر بیچ کی ریسیب لاتے ہو اور پندرہ سو کم ہوتے ہیں تو مزا آتا ہے جتنا زیادہ سٹوڈنٹ کرنے ملے گا جتنا زیادہ اتنا کم ٹیکس لگے گا تو سب سے زیادہ اگر لاؤس بے تھا تو کون تھا ٹریڈر ٹریڈر کے ایک سائز کے کریڈٹ اور سرویس ٹیکس کے کریڈٹ ایجس ہی نہیں ہوتے اب ایک ٹریڈر دنیا بھر کی سرویسیس لے رہا ہے اب ایک بات میں آپ کے سامنے پوٹ رکھ اوکے یہاں رکھنا چاہو گا سامنے دھیان سننا اگر میرے پرچیس کیوئے بیل پر مجھے ٹیکس کے کریڈٹ نہیں ملتے ہیں تو میری پرچیس پرائز بڑھ جاتی تو یہاں چالو ہو جاتا ہے بلایک مارکیٹنگ نہیں سمجھے یہاں چالو ہو جاتا ہے کیا بلایک مارکیٹنگ پھر میں کیا گیا بیل مت بنا کیونکہ تو بیل بنایا گا اس کے اوپر کیا لگائے گا پندرہ پرسنٹ کا سرویس ٹیکس لگائے گا ایک سائز لگائے گا اوکے ایک سائز کا دس پندرہ پرسنٹ چھوڑنا بیداؤڈ بیل بیج باقی میں ہینڈل کر لوں گا ارے ہائے نا تو پھر چالو ہو جاتے ہیں بلایک تو آئی ٹی سی نہ دینا اس کا ایک بہت بڑا ڈراؤ بیک ہے بلایک مارکیٹنگ بلایک مارکیٹنگ بلایک مارکیٹنگ تو ایسا ہوا مجھے یاد ہے بہت سے سرویس پروائیڈر ہیٹ کے بیل نہیں لیتے تھے ساڑھے بارہ پرسنٹ ہیٹ لگ کے آرہا ہے اوکے چھوڑ بینا بیل کے بھیج کون ایک ساڑھے بارہ پرسنٹ سمجھ لو میں کوئی یہاں بھی فرنیچر کھریدا یہاں پہ سمجھ لو دس لاک روپے کا دس لاک کا ساڑھے بارہ پرسنٹ مطلب ایک لاک پچیس آجار چھوڑ میں دیکھ لوں گا اس کو بھیج دے تو پر نیچر آریگیٹنگ میں ہی تو ایسے without bill invoice لے رہے تھے تو اب ایسے situation میں یہاں GST نے پہلے تو statement بنا لو پھر میں GST پہ آتا ہوں اوکے statement بنا لو کیا بناو کہ calculation of net vat payable calculation of net vat payable by trader net vat payable by trader net vat payable by trader چھلو لیکھو یہاں پہ vat on outward supply vat on outward supply کتنا رہا ہے کتنا رہا ہے 30,000 30,000 لیس کیا vat on inward supply 11,000 بس اتنا ہی ملے گا اس کو vat on inward supply ملے گا potato کتنا ہوا نیٹ آپ کا 19,000 ملے گا وجی ملے گا ج دف buck یہاں پر اس پہ لوگ کو ایک پلاتفارم پہ لاؤ اور ایک مارکٹ بنا آج مینی فیکچرنگ کو الگ ڈن سے دیکھا جاتا ہے سرویس پروائیڈر کو الگ ڈن سے دیکھا جاتا ہے اور ٹریڈر کو الگ ڈن سے دیکھا جاتا ہے کیوں نہ ایسا کیوں نہ دیکھو سرویس پروائیڈر چاہتا ہے کہ میرے آؤٹورڈ میں سٹیٹ ہو میرے آؤٹورڈ میں سٹیٹ ٹیکس ہو کیوں کیوں کی اس کے آؤٹورڈ میں سٹیٹ ٹیکس ہوگا کہ وہ ویٹ کے بھی credit لے پائے گا اور ایک ٹریڈر بھی چاہتا ہے کہ اس کے output میں central tax ہو کیوں کیونکہ اس کے output میں اگر central tax ہے تو وہ central کے credit لے پائے گا پر پہلے ایسا نہیں تھا تو GST model نے کیا کیا GST نے کہا کہ یہ سب نام ہٹاؤ ویٹ ایک سائیز GST اور یہ سب ایک سائیز ویٹ کے جگہ ایک ایورٹ ڈال دو کیا GST GST تو آپ نے گوڈ پرچیس کیا نو ایک سائیز نو ویٹ اونلی آپ نے سرویس پرچیس کیا اونلی آپ نے سپلائے کیا اونلی یہ سمجھ میں آئے کیا بس ایک ہی ٹیکس کونسا GST اور GST کے اگنس میں GST کے credits یہ GST کے پیمنٹ کے لئے یہ GST کا یہ GST کا even even سرویس پروائیڈر اب دہان سے زننا سرویس پروائیڈر بھی کوئی بھی گوڈز خریدے گا تو کیا ہے گا GST سرویس کریدے گا تو کیا ہے گا GST اور سرویس سپلائے کرے گا تو کیا ہے گا GST کوئی سرویس ٹیکس نہیں اور یہ GST کے لئے پورے GST کا credit indirectly فائدہ سرویس پروائیڈر کو ہو گیا کیسے فائدہ سرویس پروائیڈر کو ہو گیا کہ جو اس کو ہیٹ کے credit نہیں ملتے تھے اب وہ مرج ہو گئے GST میں یہ سمجھا ہے نہیں سمجھا وہ مرج ہو گئے کس میں GST میں اور وہ GST میں مرج ہو گئے تو ان کو credit ملنے لگ گیا کیونکہ اب ایسے ختم کرو وہ کی ویٹ اور تمہارے آؤٹپوٹ میں اب سب کا آؤٹپوٹ میں GST انپوٹ میں GST اور GST کا credit GST سرویس پروائیڈر کا فائدہ ہوا اس کے بعد ٹریڈر کی بات کرے تو ٹریڈر میں یہ ایک سائز ویٹ کے جگہ کیا GST سرویس کے سب سے ہدا فائدہ تو ٹریڈر کا ہوا کیسے ٹریڈر کو فائدہ سب سے ہدا کیونکہ پہلے اس کو ایک سائز اور سرویس ٹیک سے کریڈٹ نہیں ملتے تھے آئے 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 اب وہ بھی ملنے لگ گیا کیوں کیونکہ سب ہڑ گیا اور کیا نام آیا GST 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 اور وہ کریڈٹ لے لے گا are you کیونکہ کیونکہ اٹھا دو بیٹا آئے دیکھو یہ دہا دھان دو آئے یہ GST دیکھو کیسے یہ جی ایسٹ کا جو structure ہے وہ بلکل شاروک کا جیسے رنگ نے مجھے گیر آئے جی ایسٹی ہاں اب یہاں پہ دھان 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 سن تو یہ یہ جی ایسٹ کا structure لیا اس میں سب سے زیادہ فائدہ جو ہوا کس کو ہوا ٹریڈر کو اور سرویز پروائیڈر دونوں کو یہ ختم کر دیا اب دیکھو کیا ہوا اب گورنمنٹ کا ایک ٹیکنیکل پوائنٹ اگر ہم نے دھان سن بہت امپورٹن پوائنٹ اگر اب ہم جی ایسٹ میں ایک سرویز پروائیڈر کو بھی ویڈ مل رہا ہے پر اب ویڈ نام ہی نہیں رہے گا ویڈ مل رہا کیونکہ ویڈ مل گیا جی اور ایک ٹریڈر کو ایک ٹریڈر کو ایک سائز اور ویڈ کا کریڈ مل گیا تو گورنمنٹ نے کیا کیا جیسے ایک ٹریڈر کا لیتا ہوں گورنمنٹ نے کیا کیا جو گوڈ ساڑھے بارہ پرسن کے تھے اس گوڈ کا ریٹ ٹویٹ پرسن کر دیا پہلے بیٹ کیا ریٹ پہ ساڑھے بارہ پہلے بیٹ لگتا تھا ساڑھے بارہ ٹویل پوائنٹ پائیو کا اس کا ریٹ 28% کر دیا اچھا گورنمنٹ نے 28% کر دیا اس کا مطلب گورنمنٹ نے پائیز نہیں بڑھ کیونکہ بہت سے لوگوں کا یہ ماننا تھا GST آنے سے پائیز بڑھ بڑھ گورنمنٹ مانتا ہو کی جیس بہت بڑھ یعنی پہلے ٹریڈر جو تھا دہان سننا ٹریڈر اپنے آؤٹپوٹ میں ویٹ ساڑھے بارہ سننا یہ سٹیٹمنٹ بہت کام میں آئے گورنمنٹ کا یہ ماننا تھا کہ 28% اس لئے کر رہے کیونکہ پہلے ساڑھے بارہ پرسنٹ میں ہم آپ سوئی ویٹ کردیٹ دے 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 سمجھ میں آرہا ہے کیا پہلے بارہ اب اگر ہم ساڑھے بارہ پرسنٹ میں آپ تینوں کا دے دے تو آپ تو بہت کم پہ کروگے تو اگر ہم نے آپ کو کردیٹ اللہ کیا ہے تو کرسپونگ لگلی ریٹ بھی بڑھنا چھئے اس کو گہتے ریونیو نیوٹرل ریٹ اس کو کیا گولتے ریونیو نیوٹرل ریٹ تو بھئی تم ادھر کردیٹ لے رہے ہو اتنا نیوٹرل بڑھنا پڑے گا تو گورنمنٹ نے 28% جو بڑھا ہے دھیان سننا یہ اس بات کو دھیان میں رکھتے بڑھا ہے کی بندہ کیا لے گا ایک سائز کے بھی کردیٹ مرز رہا ہے جو پہلے سرویس ٹیکس کا نہیں ملتا تھا وہ بھی مرز رہا ہے آر یو گیٹنگ می بھائٹ کا بھی مرز رہا ہے تو ایمپیکٹ ہوئی آئے گا پرائز نہیں بڑے گی کردیٹ بڑھا تو تمہارا آؤٹوٹ سپلائی بڑھا آر یو گیٹنگ می تھوڑا یہ کومن سنس لگا بھائی تمہارا ادھر آؤٹپوٹ لائیبیلیٹی بڑھا تو ادھر کردیٹ بڑھا دیا آؤٹپوٹ آئے گا جتنا پہلے دیتے تھے لیکن لوگوں نے کیا پرائز نہیں بڑھنی چاہیے تھی جیس آنے کے باد پر لوگوں نے کیا لوگوں نے اتھر آؤٹورڈ 28% سے پرائز تو بڑھا دی ایمار بڑھا دی اور ادھر کریٹ کھا گئے اور جب بھی کریٹ کھا گئے مطلب کریٹ بھی لیے آئے ریپیٹ کیا کریٹ بھی لیے اور ادھر پرائز بھی بڑھا دی یعنی لوگوں نے دی بھائیدہ کر لیا آپ سمجھ میں کیا گورنمنٹ کا کیا پرائز مات بڑھا کیونکہ گورنمنٹ کا یہ کہنا تھا جتنا تم کو پہلے تم کیا کرتے تھے ایک سائز کس میں کرتے تھے ہاں پہلے کیا کرتے تھے ایک سائز کو اور سرویس ٹیکس کس میں کرتے تھے تو اب وہ کس میں نہیں ہوگا تو تمہاری کس کم ہو جائے گی کس کم ہو جائے گی تو بیس کم ہو جائے گی اور بیس پرائز میں ٹوئنٹ کروگے تے مر پی اتنی رہے گی سمجھ بیس مر پی اتنی رہے گی کیونکہ تمہاری کس کم ہو رہی ہے پر لوگوں نے کس کم نہیں کی کردیٹ لے لیے کس کم نہیں کی پرائز بڑھ گی اور یا پروفیٹ لے لیا تو گورنمنٹ کو سپیشل رول لانے پڑھے اور وہ رول تے انٹی پروفیٹ رنگ گورنمنٹ مجھے یاد ہے عرون جیٹلی جی نے 10 آگست کو ایک نوٹیفکیشن دیا تھا کہ اگر کسی نے ایکسٹرہ پروفیٹ لیا ہوگا اور یہ کردیٹ سے اپنی پرائز کم نہیں کی ہوگی تو سیویر ایکشن لیا جائے گا اور آج لگبک ایک ہزار سترہ ہزار نوٹیس کیے ایسے لوگوں نے پروفیٹ رنگ کیا ایسا تو نہیں کی مجھے سمجھا سمجھ میں آرہا کیا آپ کو پروفیٹ کیسے کیا انہوں نے کس کم کرنی چیئے تھی کس کم نہیں کی ادھر کردیٹ کھا گئے اور ادھر اتنی کس رکھی اور 28% کا جی بڑھا 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 کچھ لوگ کچھ سٹوننٹ پسلے دو دن سے مجھے پوچھ رہے کی سر جی سٹ آنے سے پرائز کیوں بڑھی پرائز نہیں بڑھنی چاہیئے تھی پر لوگوں نے بڑھا 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 لوگوں نے بڑھا 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 پر یہ لکھ لو یہاں پہ اب بتاؤ مینی فیکشنر ٹریڈر اور سریس پروائیڈر الگ الگ ٹیکس لگے گے یا سیم ٹیکس لگے گے سیم ٹیکس تو اب بتاؤ اگر اس نے پرچیس کیا کم آن کیا پرچیس کیا تو ویالیو ایک لاک اور ویالیو ایک لاک تو کیا لگے گا بڑھا کیا لگے گا جی ایس تی جی ایس تی لے لو ایڈر ریٹ یہاں پہ ایٹین پرسنٹ تو کتنا بڑھا اٹھر آج اچھا سرویس پرچیس کیا سرویس پرچیس کیا یہاں انپوٹ پرچیس کیا اب سرویس پرچیس کیا اوکی سرویس پرچیس کیا ویالیو پچاس ہزار تو ویالیو پچاس ہزار ہوگی تو کیا ارے بولو تو جی ایس تی لگے گا جی ایس تی ایڈر ریٹ کیا ایٹین پرسنٹ اچھا جی ایس تی سرویس سیکٹر کا ایٹین پرسنٹ کتنا رہا ہے پچاس ہزار کا نائن تھاؤزن اچھا اب وہ سیل کرے گا تو سیل میں ایک سائز ویالیو پرچیس کیا ایسے ورڈ آئے گا ایسے ورڈ آئے گا ایس تی ایس تی اکی ایس تی ایس تی آئے گا تو یہاں پہ ویالیو ویالیو تین لاکھ تین لاکھ اور کیا جی ایس تی ایس تی ایڈر ریٹ کیا ایٹین پرسنٹ کتنا رہا ہے ففٹی فار تھاؤزن ایٹین پرسن ب Valerie ففٹی پور تھاؤزن چلیے سائیڈ میں لگو نیٹ جی ایس تی پییبل نیٹ جی ایس تی پییبل کتنا رہا ہے نیت GST پر آپ کا لکھو تیکس آن آتور سپلا ہے یعنی GST آن آتور سپلا ہے آتور سپلا ہے 54,000 لیس کیا بیٹا ITC انپوٹ تیکس رڈیٹ انپوٹ کا جیسٹ انپوٹ کا جیسٹ کتنا ہے تمہارے پاس 18,000 18,000 اور انپوٹ سرویس کا کتنا ہے انپوٹ سرویس کا 9,000 تو نیت GST کتنا آ رہا ہے 27,000 27,000 یہ آپ کا نیت GST پر ایسٹ ٹھیک ہے اچھا مجھے بتاؤ سرویس سیکٹر سرویس سیکٹر میں سیچویشن کیسی رہے گی سمجھ لو price of the goods inputs کھریدہ اور یہ لکھتے جاؤ لکھتے جاؤ inputs کھریدہ price ایک لاکھ اس کے پر کیا لکھ کیا آئے گا GST 18% یعنی 18,000 سرویس کھریدہ تو اس کے پر کیا لکھ کیا آئے گا GST value 50,000 50,000 اور GST add rate 18% تو کتنا آ رہا ہے 9,000 outward supply outward supply یہاں پہ value اگر لیتے 3,000,000 تو اس کے اوپر بھی کیا لگے گا پیٹا GST GST add rate کیا 18% کتنا آ رہا ہے 54,000 آکے تو statement اوپر جیسے بنے گا یہاں پہ ٹھیک ہے تو جو statement اوپر بنا statement سیم ایز اوپر سیم ایز اوپر سیم ایز اوپر رہے گا اوکی یعنی بتاؤ اب مینی فکشور اور ٹریڈر الگ الگ دیکھے جائے گے سیم مارکیٹ دیکھا جائے گا سیم مارکیٹ دیکھا جائے گا نیکس نیکس ٹریڈر کا بیٹا بیٹا بیسا ہی لکھو پٹا ٹریڈر نے گوڈز کریدا value ایک لاکھ اور یہاں پہ GST آڈر ریٹ 18 پرسند کتنا ہو رہا ہے 9000 اور آوٹورٹ سپلا ہے value 3 لاکھ اور GST آڈر ریٹ کیا 18 پرسند 54,000 اور سٹیٹمنٹ سیم ایز اب ٹھیک ہے سٹیٹمنٹ سیم ایز اب اینے تینوں کے سٹیٹمنٹ اب ایک جیسے ہی بنے گے ٹھیک ہے یہاں تک سمجھ میں آئی بات آپ کو yes تو بتاؤ پورانے موڈل میں تھوڑا پہلے والے پیش پہ آجاؤ پورانے موڈل میں کیا دیفیشنسی تھی اپنے من سے بتاؤ جو بھی ورڈس پھر میں تیکنیکل ورڈس اور ہم پوائنٹ فکس کریں گے کبھا اگر یہ کوششن پوچھا جائے دیفیشنسی ان اگزیسٹنگ ویلو ایڈی ٹھیک مطلب بیفور فرس جولائی دوہزار سترہ کیا دیفیشنسی تھی بینہ کچھ بھی بتاؤ آپ کے کسکڑنگ ایفیک تھا ہاں ہاں نا کیا بیٹ کے لیے ایک سائز ایڈ کیا جاتا تھا ہاں اچھا دوسرا سینٹرل کے سٹیٹ میں اور سٹیٹ کے سینٹرل میں کرڈیٹ اللہ نہیں تھے اس کے وجہ سے کسکڑنگ ایفیکٹ ہوتا تھا چلو تو دیکھو نو سیٹ آف پہلا دیکھو نو سیٹ آف سٹرن ٹیکسز لیوڈ بائی سٹیٹ گورنمنٹ ویر نوٹ آلاؤو ٹو سٹیٹ آف فور پیمینٹ آب آدھر ٹیکس بینگ لیوڈ بائی دیکھو اب پہلا یہ تھا اب آپ کو بتاتا ہو LBT بھی سٹیٹ کا ہی تھا ٹھیک ہے 民سیکوال کرپریشن اس کا ٹیکس لے دی تھی پر LBT even VAT اور LBT کے بھی کرڈیٹ نہیں ملتے تھے میری بات سمجھے کیا VAT اور LBT سوی VAT کا کرڈیٹ کس کے اگنس میں ہے VAT میں آپ کو یہ بھی بتا دوں CST اور VAT کے بھی کرڈیٹ نہیں ملتے تھے اب CST even though levyed by central لیکن revenue to state کا ہی تھا پر CST VAT کے بھی کرڈیٹ نہیں تھے انہیں وہ central state تو چھوڑ دو state کی ٹیکس میں کرڈیٹ سسٹم نہیں تھا پورا تو یہاں پہ دوسرا variety of taxes and rates the variety of value added taxes in the country with disparate tax rate and dissimilar tax practices divided the country into separate economics کیا now now variety of tax rate مطلب کیا اب میں آپ کو سچ میں بتاتا ہو ایسا تھا کی ہر state government یہ چاہتی تھی دین سے سننا ہر state government یہ چاہتی تھی کہ ہمارے state میں industry آئے اب ہمارے state میں Tata Nano کا project تھا Tata Nano کا project کیلئے باپرے کیا competition ہوئی مہاراشترا government بھی تھا وہ competition میں گجرات government بھی تھی وہ competition میں اکے تو Tata Nano کو special VAT rate دیا تھا مہاراشترا government نے 2% بس تو industry ادھر لائے آئے آئے نا ادھر گجرات نے exemption دے دیا کہ پورا project ادھر لائے آئے سمجھا گیا تو پورا project گجرات چلے گیا تو ایسے state میں competition ہوتی تھی industry کو بلانے کے لئے نارمال موٹر کار پہ جی ایسٹی کا VAT کا ریٹ تب موٹر کار پہ VAT کا ریٹ ساڑے مہارا پرسنٹ تھا پر نینو کے لئے مہاراشترا نے تو دو پرسنٹ آفر کیا دیلی نے ایک پرسنٹ آفر کیا گجرات نے ایک زمد کر دیا آجا تو تو ایسے کیس میں variety operates in different states سمجھ میں آیا کیا اور اس کے وجہ سے state competition چل رہی ہے آج جی ایسٹی میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہر سٹیٹ منمانی نہیں کسکتا ہے لوگوں کو attract کرنے کے لئے دیکھو بیٹا آج جی ایسٹی میں ایسا ہے کہ competition کرنی ہے تو اپنے infrastructure پہ کرو rate پہ نہیں جیسے یہاں بہت سارے academies ہیں اوکے پر competition ہوگی تو اپنے quality پہ ہوگی اوکے fees پہ نہیں آج جی ایسٹی میں سنو بہی بیس قولیٹی کا نوٹس ملنا چاہے بیس ٹشی ملنے چاہے تو ان سیمپل وڈ سیلنٹ پارٹی بھی ملنے چاہے تو اگر ہم بات کریں سیلنٹ پلیز تو ایسا سیچویشن میں یہاں پہ اوکے جی ایسٹی میں آپ الگ الگ state الگ الگ rate نہیں رکھ سکتے کیوں نہیں رکھ سکتے الگ الگ rates بتا داؤ کیوں نہیں لگ سکتے کیوں کیونکہ اب جو بھی ڈیسیجن ہوگا جی ایسٹی کانسیل لے گا کم آن کم آن اب انڈیویزل state ڈیسیجن لے سکتے یا جی ایسٹی کانسیل لے گا ایک پریشت بنائی گئی جی ایسٹی کانسیل اور وہ کانسیل کے ریکمینڈیشن پہ سبھی state اور union territory کو وہ ڈیسیجن ماننا پڑے گا منٹریل ہی ماننا پڑے گا are you getting me تو پہلے یہ بہت بڑی دیفیشنسی تھی کہ الگ الگ ریٹس تھے اور کہ الگ الگ ریٹ کے وجہ سے بہت مشکل جاتی تھی اس کے بعد میں next اگر ہم دیکھیں تو ڈبل ٹیکسیشن ایفیکٹ تھا ڈبل ٹیکسیشن مطلب ایک سرویس پرویڈر کو ویڈ کا کریٹ نہیں تھا تو ڈبل ٹیکسیشن ایک ٹریڈر کو ایک سائز اور سرویس ٹیکسی کریٹ نہیں تھا اس لئے earlier سم ایٹم treated as both commodity as well as services software etc and leads to ڈبل ٹیکسیشن اور ایک ایک اگزامپل دیتا ہو آپ کو یاد ہے بی ایس اینل کا سیم کارڈ کا کیس لیا تھا کبھی کبھی کچھ کموڈیٹی جھگڑے ہو جاتے تھے گوڈس ہے یا سرویس اور ایک ہی کموڈیٹی پہ دونوں ٹیکس لگ جاتے تھے کون سے دونوں ٹیکس لگا سوفٹویر پہ بھی ایسا ہی ہوا سم کارڈ پہ بھی ایسا ہوا بہت اچھے چی کیس پڑھا ہوگا آپ کو جی ایس تی میں یہ تو بس انٹرڈکشن ہے آگے آگے دیکھو یہ تو بہت بہت بسیک انٹرڈکشن ہے میں سٹرکچر ڈیزائن کر رہا ہوں جی ایس تی کا ابھی تک تو میں نے سیکشن سٹارٹ کیا ہی لی ٹیک ہے تو یہاں پہ نیکس ہائے کمپلائنس کارڈ آپ کو یاد ہے ہائے کمپلائنس کارڈ میں نے یہ سٹارٹنگ بہتا ہے ایک سائز دیپارٹمنٹ کے الگ ریکارڈ سیس تی پارٹمنٹ کے الگ ریکارڈ لبیٹی دیپارٹمنٹ کے الگ تو اس سے کیا ہو جاتا کمپلائنس کارڈ بڑھ جاتی تھی تو دیکھو the creation of tariff and non-tariff barriers such as octra entry tax shake post hindrance of free flow trade throughout the country beside that large number of taxes created high compliance cost for the taxpayer for number of return and payment سب کے returns are lag payments اس کے بعد میں ہر چیک پوائنٹ پہ روکنا optry check کرنا okay اور compliance cost کیسے بڑھ جاتی تھی جو ٹرک دیلی یہاں سے تین دن میں جا سکتا اس کو پندرہ دن لگ جاتے تھی تو cause بڑھ جاتی تھی transportation cause بڑھ جاتی تھی are you getting me okay اور now other یہ جو problem تھی non-inclusion of several local levies in the state vat such as luxury tax entertainment tax no sen vat after manufacturing stage and no integration of vat and service tax تو یہ کچھ problem تھی چلو میرے ساتھ اکھ بار پوائنٹ روائز کرتے ہیں okay conceptually سمجھ میں آیا ہے اب پوائنٹ دیماغ میں فکس کرتے ہیں پہلا defیشن تھی net set off okay no set off مطلب state کے state میں ہی set off نہیں تھے دوسرا کیا دا الگ الگ taxes اور ریٹس تھے okay different taxes and different rates prevailing in different states اس کے بعد میں double tax کبھی کبھی ایک ہی commodity پہ service tax بھی لگتا اور vat بھی لگتا سمجھ میں آیا ہے okay اس کے بعد میں high compliance costs okay کیوں return کے costs payment کے costs سمجھ میں آیا ہے کیا okay اور octra check point کے costs high compliance costs اور other کچھ ایسے matter تھے جس کے جیسے 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 لائنے کی ضرورت پڑی اور at last ہم نے جیسے لائیا جو ایک common platform پہ چل رہا ہے ای ریٹی ایک کیا common platform پہ چل رہا ہے discussion کو تو لکھتے اب most most important theoretical concept okay تو theoretical question آسکتا ہے explain the principles of کیا جیس ڈائی پیلا principle لیکھو پڑا پڑ لیکھتے وقت لرن ہو جانا چاہی اتنا آپ کا focus ہونا چاہی بیٹا کیا ہی لرن ہو جانا چاہی آپ کا لیکھو principle of GST اچھا GST کا ایک principle GST VAT ہے آیا نا لیکھو GST is a پہلا point GST is a broad base value added tax GST is a broad base broad base value added tax bracket میں VAT bracket میں کیا VAT 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 مطلب broadly GST VAT VAT broadly دیکھا جائے GST VAT دوسرا GST origin based tax or destination based tax very very good learn learn jana chihye second point likho GST is destination based tax GST GST is destination based tax destination based tax tax okay third liko ach GST ka ek principle kya ki buyer pay kata ya supplier pay kata government ko koon dayta government ko supplier and won by buy liko gst is technically third point likh na gst is technically paid by supplier paid by supplier to government paid by supplier to government but it is actually born by but it is actually born by kya bata consumer actually born by consumer done is next GST is manufacturing stage or multiple stage now when transaction will collect and go back credit to tax only on value addition so write GST is collected at multiple stages multiple stages of production and distribution of goods multiple stages of production and distribution of goods and services in which in which tax paid on inputs in which tax paid on kya bata inputs are allowed to be set off are allowed or allowed to be set off kis kya set off miltai against tax pay on output allowed to be set off against tax pay on output next next okay tell me JST personal tax or business tax business tax personal tax not this I will tell you you have personal mobile bought second hand so JST doesn't look JST doesn't look you have personal Mercedes and you have sold Mercedes second hand so JST doesn't look why are not 50 lakh you have sold commodity sale I understand then JST doesn't look because business tax I will later I will JST is a tax on consumption of product JST is a tax on consumption of product consumption of product from business sources from business sources and not on personal or hobby activities not on personal or hobby activities and supply I repeat who supply is business activity are you getting me tax not tax or you have sold personal mobile so tax not are you getting me okay your bike or car tax no no tax okay now last last principle under GST last principle under GST which chart we take it now next 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 under GST input tax that it is provided under GST input tax that it is provided through the value chain input tax that it provided throughout the value chain throughout the value chain for creditable acquisition for creditable acquisition acquisition okay tell ITC is manufacturing stage or throughout retailer until goods ultimate consumer not throughout chain creditable acquisition creditable acquisition acquisition purchase and what is creditable throughout the chain ITC let's learn together this important for 3 mark what are the principles of GST or explain the concept of GST basic question on so let's do one time revise what is first point is value added tax destination based tax supplier consumer bear do do this point now there is enough to learn to learn to do and it will not the time you just get out of points فٹا فٹ ریوائز کے بعد ختم اس سے زیادہ ٹائم بھی نہیں ہے تمہارے پاس کیونکہ باقی کا ہمپک بہت ہے are you getting me تو یہ یہاں پہ multiple stage tax ہے come on کیا multiple stage tax ہے hello یہ tax business tax ہے come on یہ tax کیا business tax ہے اور ITC کا flow continue ہے till last stage یہ کچھ principles ہیں GST کے now اب یہ GST کے principles تھے اب ہم دیکھیں گے benefits benefits of GST لیکھو سب سے پہلا benefit کیا میں یہ کہہ سکتا ہو یہ cascading effect avoid کرتا ہے it removes کیا cascading effect تو ایک منٹ لیکھو remove of cascading effect title دینا title دینا remove of کیا بیٹا cascading effect لیکھو most of the central and state taxes most of the central and state taxes most of the central and state taxes are subsume and subsume s-u-b-u-m ok to subsume in کیا GST and subsume in کیا GST and by allowing set off of prior stage tax and by allowing and by allowing and by allowing a set off of prior stage tax T-A-R-I-O-R prior stage S-T-A-G-E prior stage tax T-A-X against kya against tax payable on outward supply is it clear outward supply will mitigate will mitigate matlab removes will mitigate M-I-T-I-G-A-T mitigate cascading effects will mitigate cascading effect and improve and improve the liquidity of business and improve liquidity of kya business second benefit second title creation of unified national market creation of unified national market unified national market write down GST aims GST aims to make India GST aims to make India a common market a common market with common tax rates and procedure with common tax rates and procedure and all states will be one of all states will be one and every market manufacturer or trader or service provider will be on the common platform ہم پہ دیکھا جائے گا تو کومن ٹاکس ریٹ پروسیجر and continue کرو and remove the economic barriers and remove the economic barriers at national level economic barriers at capital national level third benefit elimination of third benefit elimination of so elimination of multiple taxes and double taxation multiple taxes and double taxation elimination of multiple taxes and double taxation GST will subsume 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 majority of existing indirect tax levies existing indirect tax levies l e v i e s indirect tax levies both at central and state level both at central and state level both at central and state level into one tax which is levied which is levied uniformly which is levied the next 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 benefit next benefit پہتہ آپ کو موڈی جی کا ایک پروجیک تھا میک ان انڈیا تو یہ نو ڈاؤٹ جیسٹ نے بہت ہیلپ کیا یہ میک ان انڈیا میں کیونکہ فورین انویسٹر انڈیا میں انویسٹ کرنے کے لیے ریڈی نہیں تھے پہلے نہیں تھے پر جیسٹ آنے کے بات بہت لوگوں نے انٹریس بھی دکھا ہے ٹھیک ہے تو لیکھو یہاں پہ جیسٹی ویل گیو امیجر بوست جیسٹی ویل گیو امیجر بوست جیسٹی ویلگ 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 کے ساتھ اور لیے گروہ کے لیے لیے کی دیکھم جانبی سوچین کامیتو کامیتو segments in the national as well as international market است útil our last increase in government revenue last but one increase in government revenue increase in government revenue GST آنے کے بعد government revenue اور بڑا کیوں بڑا government کا revenue کیونکہ پہلے لوگ service tax اور ویٹ کے بل چھپاتے تھے کیوں چھپاتے تھے service tax ویٹ کے بل silent please کیوں چھپا رہتے ہیں کیونکہ credit نہیں ملتا تھا اور GST آنے کے بعد credit ملا اور یہاں government کا revenue بڑائی GST آنے کے بعد ٹھیک ہے لکھو GST is expected to bring sorry GST is expected to bring yes bring GST is expected to bring buoyancy B-U-O-Y-A-N-C-Y buoyancy means increase ok to government revenue GST is expected to bring buoyancy in government revenue by widening the tax base by widening by widening the tax base and improving the tax payers compliances and improving and improving the tax payers compliances tax payers compliances and last benefit لگو جگہ نہیں ہے so student note use کر لو ٹھیک ہے student note use کر لو last لگو reduction in compliance cost last benefit reduction in compliance cost لگو So, removal of multiple taxes removal of multiple taxes in GST removal of multiple taxes in GST has reduced the record keeping cost has reduced the record keeping cost record keeping costs for variety of taxes for variety of taxes benefits چل یہ نے دیکھا benefits of کیا GST last concept پھر یہاں رکھتا ہے آجا سونگ 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 آجا 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 ہا رکھتا سلال سلا سلسل سا میرے پیارے بھائیو سلسل نہیں اس سے اچھا ہے میرے پیارے بھائیوں اور بھائیوں سر کوسٹ ہے سر سر آپ کی اجازت ہو ایک شائری بھی ہاں جرو جرو ہو جائے ارشاد پونہ آنے سے پہلے محبت کرتے ہیں ان سے محبت کرتے ہیں ان سے اقرار نہیں کر پاتے شدت سے پیار کیا ہے جانے من بس دل سے زبا پر نہیں لا پاتے پر ایسا ہوا پریسٹیج کا ماؤل دیکھیں یہ سب بھول گئے ہم ابھی تھوڑا ہم نے اس میں چینجز کیے جیسے کی محبت کرتے ہیں تم سے اقرار نہیں کر پاتے محبت کرتے ہیں تم سے اقرار نہیں کر پاتے شدت سے یاد کیا ہے لیکن دماغ سے پیپر پر نہیں اتار پاتے تو اس کی عادت لگانی چاہیے ہمیں تو اسی بات پر ایک عادت کر کے گانا ہے کچھ ایسا ہے نیند ہے ارے بھائی سنگل سن لے بھائی ویٹ 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 نیند ہے تو تو خواب میرا تو ہی راتو کی سبھا منزل تو تو زد ہے میری تو جنو بن گیا آدت ہے تو ساسو کی ترہ آدت ہے تو آدت کی ترہ آدت لے بھائی آدت ہے لگے جو تیرہ چلو دونو آپ پن یہ دنیا بدل دے آدت ہے بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا یہ تو ٹھیک ہے ہم پڑھ رہا ہے پر یہ ٹیلنٹ بھی بہت اچھا ہے آکے تو یہاں آپ کٹری بکھنا آہ نہیں ابھی ابھی دیکھو ابھی ابھی اگر آپ سانگ کبھی سنیں اگر آپ کبھی سانگ سنیں تو ابھی ڈی جے والے بابو میرا گانہ بجا دو لیکن ہمیں جب پہلی پہلی بار پیار ہوا تھا سانگ کچھ ایسے آتے تھے آہ ہمآہ ہمآہ چاند ستارے فول اور خوشبو چاند ستارے فول اور خوشبو یہ سب سارے پرانے ہیں تازہ تازہ کلی کلی ہے ہم اس کے دیوانے ہیں تو چلیے ٹھیک ہے یہاں رکھتے ہیں اچھا ایک بہت ٹائم پاس سونگ ہے دیماغ باجیو میں رکھ کے سننا بہت ہی ٹائم پاس ایسی 11-12 کی بات ہے ہم جب وہ مہاراشنو میں وہ گرین شنا ہوتا ہے نا ہر بڑا ہر بڑا بولتے ہیں ہر بڑا بولتے ہیں ایک سونگ ایسی دوست میں ہم نے بنایا سب نے دھیانے سننا اور اس میں کیا ہے جب میں آپ کو بولو گا اس طرح سے آپ کو اشارہ کرو گا تو آپ کو جوڑ سے چلنا نا ہے بابا ٹھیک ہے ہر بڑے کے جھاڑ پے ہر بڑے کا دانا ہر بڑے کے جھاڑ پے ہر بڑے کا دانا دل میں چاہت ہے صرف تم کو ہی پانا جوڑ سے نالائے کو جوڑ سے دل میں چاہت ہے صرف تم کو ہی پانا ساتھ میں کھائیں گے ہم دونوں کھانا ساتھ میں کھائیں گے ہم دونوں کھانا میں تجھے کھیلا ہوگا تو مجھے کھیلانا شادی کے بعد میرے گھر پہ تُو آنا اس کے پہلے نہیں ہے شادی کے بعد میرے گھر پہ تُو آنا تیرے ہاتھوں سے میرے گھر کو سجانا ہر بڑے کے جھاڑ پے ہر بڑے کا دانا ہر بڑے کا دانا ساتھ میں کھائیں گے ہم دونوں کھائیں گے چلے آشا کوئی اور ہوگا تو کل لیتے ہیں پہلے آج یہ کبلک تھے ہم نے دو منٹ لمبی ساس لو جلدی کنٹرول کنٹرول چھڑو چھڑو تو اب یہاں سیلن بلیز یہ جو نا یہاں الگ الگ آواز نکال رہے ہیں بیٹا ایسی آواز نکال رہے ہیں کہ پتہ بھی نہیں چلے گا کہاں سے تو اب بلکل سیلن تو اب یہاں پہ ڈیویل موڈل آف جیسٹ سیلن پلیز ہم نے جیسٹ کا کردیٹ دیکھا جیسٹ کا ایک فلو دیکھا آرہا ہے نا کی یا اب ڈیویل موڈل میں جو جیسٹ ہے وہ کیسے چلے گا سی جیسٹ اور ایسیٹ اور اس کے کردیٹ کیسے چلے گا دہل سے سننا بڑا ایمپورٹن سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہو اگر اچھا لگے تو دعات دیجئے گا اور یہ یہاں پہ گورنمنٹ کہتی ہے اگر آپ نے انورٹ سپلائی انورٹ مطلب انپوٹ انورٹ سپلائی پہ سی جیسٹ دیا ہوگا یعنی آپ کے پرچیس اس پہ پاسون ہوا ہوگا تو اس کا کردیٹ آپ آؤٹ ورڈ سریپ سی جیسٹ کے پیمنٹ کے لیے یوز کر سکتے ہو یہ سمجھو ہے نا آؤٹ ورڈ سریپ کیا سی جیسٹ کے پیمنٹ کے لیے یوز کر سکتے ہو اور انورٹ پہ کیا دیا آپ نے ایس جیسٹ تو اس جیسٹ کا کردیٹ only against اس جیسٹ اور یہ دونوں کا کرس کردیٹ allowed بولو بابا تو ان سیمپل ورڈ ابھی ہر ٹرانزیکشن پہ دو جیسٹ تو لکھے آئے گے کون سے دو جیسٹ لکھے آئے گے سی جیسٹ اور اس جیسٹ میرے سپلائی پہ بھی دو جیسٹ لگیں گے سی جیسٹ اور اس جیسٹ تو سی جیسٹ کا کردیٹ only against اور SGST کا credit only against اور cross credit allowed پھر آپ کا دوسرا سوال کیا نہیں نہیں IGST تو بعد میں پھر پہلے بھی کیا غلط تھا ایک منٹ پہلے کیا غلط تھا پہلے بھی central کا central کا central کا central میں اور state کا ابھی بھی ویسا ہی ہے پھر CGST کا CGST میں اور SGST پھر نیا کیا لائے انہوں نے پھرابلم تو ہی ہے cross credit be allowed پہلے بھی ایک سائز کا ویٹ میں اور ویٹ کا ایک سائز میں کریڈٹ نہیں ملتا تھا تو بھی انہوں نے نیا کیا لائے بیٹا میں مانتا ہو یہاں پہ کی نیا کچھ نہیں ہے central کا central میں state کا state میں پر at least پہلے جو نقصان ہو رہا تھا کس کا نقصان ہو رہا تھا service provider یا کیا trader کا وہ نقصان اب نہیں ہوگا کیونکہ آج service provider کے purchases میں بھی دو ٹیکس ہوگے کون سے central اور state اور اس کے supply میں بھی دو ٹیکس ہوگے central اور state اور trader کے بھی supply میں central اور state تو فائدہ manufacture کو زیادہ نہیں ملا جی ایسٹ آنے سے کچھ سمجھ میں آیا ہے کیا manufacture تو پہلے بھی ویم ویم سیچویشن میں تھا ٹھیک ہے پر سب سے زیادہ فائدہ اگر ملا ہوگا تو service sector اور trader کو ملا are you getting me لیکن ایک بہت پھر سے میں conclude کر رہا ہوں میں سب کا دہن چاہوگا دو میٹ رکھتا ہوں ٹھیک ہے تو اب یہاں پہ پھٹا پھٹ چلو ایک باقی دو ہم وقت دیتا ہوں پہلے ایک solve کرتا ہوں ٹھیک ہے تو پرائز ایک لاکھ روپے پرائز کیا بیٹا یہاں ایک لاکھ روپے اب یہاں ایک منٹ ڈیویل موڈل میں جیسٹ لینا اس کے پہلے والا پرابلیم سنگل موڈل میں تھا ڈیویل موڈل میں مطلب سی جیسٹی ایڈریٹ نائن پرسنٹ اور ایس جیسٹی ایڈریٹ نائن پرسنٹ کتنا ہوا نو ہزار اور کیا نو ہزار نائن تھاؤزن نائن تھاؤزن is it clear اگر وہ سرویس لے رہا ہے تو value کتنی تھی 50,000 اور اس میں سی جیسٹ ایڈریٹ نائن پرسنٹ اور ایس جیسٹ ایڈریٹ نائن پرسنٹ 4,500 4,500 یہ سمجھ میں آیا کیا تو چلو یہاں پہ آؤٹ وڈ سپلائی ہے آؤٹ وڈ سپلائی کی value کتنی ہے یہاں پہ 3,000,000 3,000,000 اس میں سی جیسٹ ایڈریٹ 9% ایس جیسٹ ایڈریٹ 9% کتنا 27,000 اور 27,000 ٹھیک ہے اب سٹیٹمنٹ بنا دو رائٹ سائیڈ میں سٹوڈنٹ نوٹ یوز کر لو سٹیٹمنٹ کے لئے سٹیٹمنٹ شوئنگ جیسٹ پیبل سٹیٹمنٹ شوئنگ نیٹ جیسٹ پیبل سٹیٹمنٹ نیٹ جیسٹ کیا بیٹا پیبل اب اس میں کیسا لینا میں آپ کو بتا داؤ فرٹیکلرز فرٹیکلرز cgst اور کیا بیٹا sgst cgst اور sgst چلو لیکھو فرٹیکلرز میں ٹیکس آن آوٹوڈ سپلائے ٹیکس آن آوٹوڈ سپلائے بتاؤ کتنا آوٹوڈ سپلائے پی cgst sgst 27000 27000 یہ سمجھ میں آیا لیس لیس انپوٹ ٹیکس انپوٹ ٹیکس کردیٹ اس میں فرس انپوٹ فرس لو انپوٹ انپوٹ مطلب گوڈز پرچیس کیا کتنا تھا گوڈز پرچیس کا 9000 ایک منٹ cgst cgst میں اور sgst کا sgst سیکنڈ انپوٹ سرویس انپوٹ سرویس میں کتنا 4500 اور یہ بھی 4500 تو نیٹ gst پیبل 13000 500 اور یہ بھی 13500 done جن یا آپ کا ہوگا نیٹ gst پی سیم آئے گا سرویس پروائیڈر کے لیے اور سیم آئے گا ٹریڈرز کے لیے ٹھیک ہے تو وہ آپ کے لیے ہوگا آپ نے بنا لینا دوسرا والا کس کے لیتا سرویس پروائیڈر سیم ویلیوز پہ بنا لینا تو چلو یہاں بریک لیتا ہے ہم بنا ویلیوز آفٹرنون ٹو آفٹرنون جو آفٹرنون ٹو جو سے بولو تو چالو کرے تو میں پہلے آپ کو بتا دوں کی کل کا نائن ٹو الیون میرا سیشن رہے گا اور بعد میں ویجا سر کنٹینیو کرے گا آفٹرنون 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 تو باقی جو بھی ٹائم بچے گا جو بھی ٹائم بچے گا ویجا سر کنٹینیو کرے گا دوسری بات ہو سکتا ہے دیکھو میں یہاں تھوڑا ہو سکتا ہے کہ ابھی کل ہی ہماری سبھی کی بات ہوئی کی چھوٹیا یا ایکسٹرا ٹائم پہلے سن لینا سب چھوٹیا نہیں ہوگی یا کلاسے ایکسٹرا ٹائم میں بھی ہو سکتا ہے کیونکہ ہو پہلے ہوا تھا تو ویرس کا اگر فلو بڑھ گیا تو چھوٹی دینا پڑ سکتا ہے اوکی جیسا دیلی ابھی سٹارٹ ہو گئی تو ایسے سیچویشن میں اس کی کل ہم نے ایک سیریس میٹنگ لیا کہ جتنا سیلابس ہو سکتے ہم کر لیتے کیونکہ وہ ہماری آپشن آپ کے اور ہمارے ہاتھ میں تو نہیں رہے گا فیوچر کا ٹھیک ہے لیکن ایسا دوکٹر کا کہنا ہے جیسے میں یوٹیوب دیکھ رہا ہوں کہ یہاں مارچ میں جیسی دھوپ بڑے گی تو کوئی بھی ایسے ویرس دھوپ میں نہیں فیلتے ہاں تو نہیں رہ سکتے تو مائٹ بھی وہ سیچویشن نہ آئے اور آئی ہوپ بہت سکل بند ہے تو ہو سکتا ہے کہ ہم کو بھی پرویزن کرنا پڑے اس لئے آپ کے جو کلاسے سے پلیز پلیز سبھی دعانس دو آپ کے جو کلاسے سے وہ ایکسٹر ٹائم پہ لئے جا سکتے ہیں سنڈے کو یا جو بھی ہولیڈے ہوگا چھٹی نہیں ہوگی ہم یہ پرویزن کر رہے ہیں I hope so you understood ٹھیک ہے ہاں تو ہولی کی چھٹی بھی ہو سکتا ہے نہ ہوگی ہاں نہیں نہیں سر نے بولا بھی ہو سکتا میں نے پہلی کہ دیا ہو سکتا ہے میں انٹرپیڈیشن آب لاؤ پڑھاتا ہوں میں نے یہ تو بھی بولا کہ نہیں ملے گی ہاں اور ایکسٹر سیشن ہو سکتے جیسے درشن سر کے ہو کے درشن سر کے ایکسٹر سیشن ہو گئے جو جیسر کے پاس اکاؤنٹ کر رہے ہے تو میں ان کو کہہ دوں کہ کل بھی میری بات ہی ان کے ڈیٹ آئی سی میں ہے بہت کرٹیکل سیچویشن میں ہے تو ایکسپیکٹڈ ہے کہ ایک دو دن میں کلاس فیسے ریزیوم کر لے ادر وائز ان کے بھی سیلیبس کا تینشن مت لینا پیٹا میں جمعیدار ہون کے سیلیبس کے لیے ہو سکتا ہے وہ ایکسٹر سیشن لے کے کمپلیٹ کرے ٹھیک ہے تو جو بھی سٹوڈنٹس یہاں 80-90 سٹوڈنٹس جو بھی سٹوڈنٹس ہے جنہوں ان جیسر کا کلاس لگایا ہے تو بلکل تینشن مطلو جب بھی وہ کلاس رسیوم کریں گے I am responsible for your syllabas اور ایکسٹر ٹائم لے کے جو بھی ٹائم ہمارے پاس آویلیبل ہوگا چھٹی کے ٹائم آویلیبل ہوگا اس کے حساب سے آپ کا syllabas کمپلیٹ کر دیا جائے گا ٹھیک ہے ناو چھلی آہ تھوڑا میں آپ کو ایک سجیسن دوں گا ہم بھی کوشش کر رہے کہ سینیر سینیٹائیزر ہم یہاں لگا پر سب اپنے سینیٹائیزر رکھو ساتھ میں as a precautionary measures پونہ میں کوئی اڑتی اڑتی خبر ہے کہ اکھادا کوئی کیس ہوگا ویسے پونہ میں ابھی تک کوئی ایسا کیس نہیں ہے لیکن as a precautionary measures okay sanitiser اپنے پاس رکھو ہم بھی کوشش کرتے کہ ہر دور کے پاس ایک sanitiser لگا لے تو کچھ precautionary measures آپ continue کرو اور سیکین کے جگہ نمستے ٹھیک ہے تو یہاں سیلنٹ پلیز سیلنٹ پلیز سیلنٹ پلیز سیلنٹ پلیز سیلنٹ پلیز سیلنٹ پلیز پھڑا پڑ دیکھو ہم نے سٹارٹ کیسے کی آتا ہے دیفرنس بیٹوین و ٹائرکٹ شلو پھڑا پڑ دیکھو اور اور لوگ کرو مرے ساتھ okay سیلنٹ پلیز دیفرنسز بیٹوین اب میں آپ کو اگزام کی ساب سے کیا پڑھنا چاہے بتاؤ گا یہ difference پڑھ کے جانا difference between direct and indirect access اس difference پہ question آ سکتا ہے for two to three months اس کے بعد میں next constitutional provision چلو ایک بار باتاؤ article 265 کیا کہتا ہے article 265 no tax shall be levied or collected under the authority of law پھر law بنانے کا power article 245 میں parliament اور legislature of state کو ہے article 246 شیڈول 7 میں تین لیسٹ ہے لیسٹ 1 لیسٹ 2 لیسٹ 3 لیکن جی ایسٹ کیلئے سپریٹ آرٹیکل پاس کیا جس کا نام ہے کم آن کم آن سبھی آرٹیکل میں سب کا سب کا انسر چاہوگا آرٹیکل 246 8 this is the source entry for کیا جی ایسٹ پہلے جو بھی تھا بیٹا اس کے اوپر آپ کو جیادہ دھیان نہیں دینا ایکسائز کیا تھا کیا تھا میں پہلے اس لئے یہ آپ کو سمجھاتا ہوں کہ یہ بتانا ہے کہ جی ایسٹ میں بہت سارے بینیفیٹس آئے اور یہاں میں نے آپ کو اگر آپ دیکھتے ہوگے تو ہم بیس سے چلے ویٹ تھا پھر سین ویٹ آیا پھر ایکسائز سرویس ٹیکس کو مکس کیا آرہا ہے نا پھر سب سیکٹر کو مکس کیا اس سے تھوڑا کیسا ہوتا ہے یہ بیگراؤنڈ ہسٹری اگزام کے کام نہیں ہے لیکن ہے بیگراؤنڈ ہسٹری سے آپ کا انٹریس بڑھتا ہے سبجیک میں ہے اگر آپ کو سورس سے سب کچھ پتا ہے بیٹا تو آپ کا انٹریس آتا ہے سبجیک پڑھنے میں کیوں کیونکہ اس کا بیسک آپ کا پتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میں ہم نے کچھ ایسے ایٹمز دیکھیں جس کے اوپر جی ایسٹی نہیں لگتا ہے چلو میرے ساتھ ایک بار لیس پیٹرولیم کروڈ ہائی سپیڈ ڈیزیل ہائی سپیڈ ڈیزیل نہیں پورا لکھنا ہائی سپیڈ ڈیزیل اس کے بعد میں موٹر سپیڈ اس کے بعد میں نیچرل گیس اور ایویشن ٹربائن فیڈ بتاؤ اس پہ کبھی جی ایسٹی نہیں آئے گا یا اس دن آئے گا جس دن جی ایسٹی کانسل ریکمینڈ کرے گا ٹھیک ہے جی ایسٹی کانسل ریکمینڈ کرے گا اس کے بعد میں الکوہل یہ کانسٹویشنل انٹری سے ہٹا دیا ہے انہوں نے الکوہلی کلیکر فور یومن کنزمشن اس کے اوپر جی ایسٹی نہیں ہے اور اوپی ایم نارکوٹکس وغیرے اس پر بھی نہیں ہے ایون دو وہ کانسٹویشن میں نہیں دیا ہے پر وہ بھی باہر ہے آگے میں سیکشن میں پڑھا دوں گا آپ کو اوپی ایم مطلب افیم گانجا وغیرے یہ بھی جی ایسٹی کے باہر ہے اس کو اگزیسٹنگ ایک سائز اور ویٹ لگتا ہے اوکے ہم آگے کور کر لے گے سیکشن میں اس کے بعد میں دو ٹائپ کے انٹرینمنٹ ٹیکس ہے کونسے دو ٹائپ کے انٹرینمنٹ ٹیکس ایک سٹیٹ کا اور ایک لوکل باڈی اگر پہ نہیں پڑھا ہوگا تو دس منٹ دھاندو ریوائز ہو جائے گا اگر نہیں پڑھا ہوگا آپ کا نقصان تو نہیں ہوگا یہ ریویزن میں فائدہ ہی ہوگا اوکے تو انٹرینمنٹ ٹیکس سٹیٹ والوں نے جی ایسٹی میں سبسیوم کر دیا اس لئے اگر آپ جی ایسٹی لگا رہے ہو تو سٹیٹ کا انٹرینمنٹ ٹیکس لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن لوکل باڈی لوکل باڈی مطلب مینسیپل کارپوریشن سو مینسیپل کارپوریشن کا انٹرینمنٹ ٹیکس جی ایسٹی میں سبسیوم نہیں ہوا اس لئے جی ایسٹی بھی لگ سکتا ہے اور لوکل باڈیز کا انٹرینمنٹ ٹیکس بھی لگ سکتا ہے are you getting me? yes or no? چلیے اس کے بعد میں اگر ہم بات کریں تو next especially tobacco ٹو بیکو اور ٹو بیکو سے بنتے ہوئے پروڈکٹس لیکن ٹو بیکو پروڈکٹس ہونے چاہیے اب کل مجھے کس نے کہا کہ ٹو بیکو سے کوئی دوسرا ایسا پروڈکٹ بن رہا ہے جیسا پان پان میں ٹو بیکو ہوتا ہے پان ٹو بیکو سے بنا ہوا پروڈکٹ مانا جائے گا نہیں ٹو بیکو سے بنا ہوا پروڈکٹ مطلب سگریٹ جو ٹو بیکو ہی ہے یا کس نے کل مجھے کہا سر کب سائرپ میں الکول یوز ہوتا ہے تو کب سا عرب میں الکولیوز ہوتا ہے تو کیا وہ بھی الکولیک لیکر for human consumption مانا جائے گا نہیں اس کے اوپر جی ایسٹی لگے گا are you getting me تو now in simple word میرا یہ کہنا ہے کہ tobacco اور tobacco products ان کے اوپر ایک سائز بھی ہے اور جی ایسٹی بھی ہے پر ویٹ اور سی ایسٹی نہیں ہے ٹھیک ہے آگے پوری چین میں مینی فیکشنگ کے بعد آگے پوری چین میں جی ایسٹی تو لگے گا اور مینی فیکشنر ایک سائز بھی دے گا پلس کیا جی ایسٹی بھی دے گا کلیر چلو دیسکیشن کو اور آگے بڑھاتے ہیں اس کے بعد میں ہم نے ویٹ میکنیزم پہ بات کی بیچ میں کچھ تھیری چھوڑی ہے میں بعد میں کور کر لگا جی ایسٹی کانسل کی تھیری تھی جی ایسٹی ان پورٹل کی تھیری ہم تو با بعد میں کور کریں گے ویٹ ویٹ مطلب یہ بیٹا کہ ایک فنڈا تھا جو پورے ورلد میں دیولپ ہو رہا تھا اور کونسا فنڈا کہ جو ٹاکس لگنا چیئے وہ only value addition پہ لگنا چیئے کیوں بھائی same value پہ double double tax ہے نا جس نے جیتنا value addition کیا اس پہ لگنا چیئے پھر کیسے لگا ہے ڈائریک پچاس ایزار کا لگانا possible نہیں ہے کیونکہ ہر بار costing کرنی پڑی کی تو پھر invoice method use کیا کونسی method بیٹا invoice method کہ ایک کام کرو sell invoice بنا اس پہ جی ایسٹ لگا اور purchase invoice کا credit لے لو credit لے لو مطلب set off لے لو tax on value addition سب سے بیس مطلب invoice method ٹھیک ہے تو اس سے کیا ہوگا audit کرنا بھی easy ہو جائے گا cross checking کرنا بھی easy ہو جائے گا invoice کی ویلیو کے ساتھ tax match بھی ہوگا are you getting me okay so یہ جو تھا invoice method میں لیا گیا پھر ہم نے ایک ہسٹری دیکھی کیا پہلے ایک سائز لگتا تھا service tax لگتا تھا vat بھی لگتا تھا manufacturing sector win-win situation میں تھا کچھ آد ہے کہ آپ کو manufacturing sector win-win situation میں تھا پر service sector کا vat کا loss ہو رہا تھا trading sector کا excise اور service tax کا loss ہو رہا تھا تو ایسے situation میں جی ایس ٹی آنے کے بعد سبھی sector کو فائدہ ہوا اور سب سے زیادہ فائدہ ہوا کیا trading sector اور service sector ان کو جو credits نہیں ملتے تھے وہ credit ملنے لگے پھر جی ایس ٹی national model dual model میں ہم نے last discussion dual model پہ کیا ہے اگر جی ایس ٹی dual model میں ہو تو اس کو credit کیسے ملے گا are you getting me okay تو جی ایس ٹی dual model میں ہو تو credit کیسے ملے گا اس پہ ہم نے بات کیا ہے تمہارا نوٹس کا ہے collect نہیں کیا کر لو collect ٹھیک ہے تو now اب یہاں پہ چلیے اب آتے ہیں کچھ problems پہ یہ پروبلم اگزام میں پوچھا گیا ہے اور اگر سیمپل لگا تو میں نے کچھ بولا ہی نہیں ٹھیک ہے تو اب یہاں پہ مسٹر مہش اور پتنا سپلائیڈ گوڈس اور سرویس پور روپیز کیا بیٹا ٹوینٹی فور تاوزن ٹو میسٹر عمیتاب کیا پتنا پتنا کے پتنا میں سپلائے ہوا ہے تو انٹرہ سٹیٹ لگے گا ہاں یس اور نو ہاں مسٹر مہش پرچیس دو گوڈس ٹوینٹی تھاؤزن on with CGST 18 اور SGST 18 مہش نے گوڈس کو بیچا 24 میں پر پرچیس کیا تھا 20 میں اکی اس پیڈان پرچیس پرچیس پرم موتھو سومی پتنا لوکل پرچیس ہی ہیں فائن پرچیس total price charge مہش for supply of goods or services who is liable to pay GST and calculate net GST liability تو ایک کام کرنا ایسے دو پارٹ ڈیوائیٹ کر دینا step number one لیکھو calculation of total price calculation of total price value of supply value of supply 24000 CGST add direct 9% اور SGST add direct capita 9% CGST add direct 9% کتنا ہو رہے آپ کا 2160 and 2160 ٹھیک ہے کتنا رہے 29000 sorry 28000 320 this is the total price this is the total price دو مارک کے لئے question پوچھا دا اچھا مجھے بتاؤ who is liable to pay GST محش pay کرے گا but burden pass on ہوگا جب بھی یہ پوچھا جائے who is liable to pay GST مطلب government کو کون دے گا آپ recipient angle سے مط لکھنا وہ recipient کو پاس on جائے گا question ہے کی گورنمنٹ کو کون دے گا is it clear yes or no تو لکھو second mr. mahesh a supplier mr. mahesh a supplier is liable to pay GST is liable to pay GST to the government liable to pay GST to the government ھیک ہے now third C لکھو net GST C نہیں third اب ہم نے 1 2 لیا ھیک ہے third net GST liability net GST liability chalir net GST liability particulars C GST S GST particular C GST and HGST tax on outward supply outward supply کتنا رابیت آپ کا tax on outward supply 2160 2160 2160 2160 2160 2160 ٹھیک less ITC input tax credit tax on inward supply invert supply کیا بیٹا 1800 and کیسے Nikola 1800 پرچس دیا اچھ دیا اوکی smart decision اوکی the net GST liability تو یہاں کتنی آرہی آپ کی 360 and 360 چلی اب یہ تھوڑا advance level کا problem تھوڑا advance level کا problem دیکھتے the below case pertaining to local supply local مطلب کیا بیٹا interested جب بھی word local مطلب interested rate applicable for CGST and SGST 9% respectively supply of goods or service by A to B value کتنا ہے دس ہزوڑ چلو ایک منٹ دیکھو میں next page ڈی آئے کھا پھر بندہ آپ کھل سکتے ہو کئی problem ٹھیک ہے اب یہاں دو کولم بنانے کی ضرورت نہیں ٹھیک ہے تو A to B کتنے میں بیچا ایک رف میں ڈیاگرام بنا لیتے دس ہزار میں calculate total price charge by Mr. A to B and also state the amount of credit available to B ایک منٹ پہلی پارٹی کون ہے A دوسری پارٹی کون ہے B تو credit B کو ملے گا کیونکہ A to supplier credit B کو ملے گا تو اس میں GST لگا دو آپ 9% 9% تو آپ کی total price مل جائے گی نہیں ابھی rough میں draw کر رہو پہلے دیکھ لو پہلے flow کو سمجھ لیتے پہلے سوال کرتے تو A to B C GST اور کیا بیٹا S GST بتا B کو کتنا credit میلے گا 900 ہے نہیں چلو اس کے انسر بھی آگیا assuming that there is a value addition 20% on supply of goods or services by B to Mr کیا C جب B to C جا رہا ہے come on دیان دیان B to C سے ڈیان ڈیان اچھا ایک student نے مجھے جنرل entry پوچھی تو سر اس کی جنرل entry آپ بتا سکتے ہوں چلو جنرل entry سے دیکھ اگر آپ کو additional سمجھ میں آتا ہے تو اچھی بات ہے پر جنرل entry بتا دیتا ہوں جنرل entry ایسی ہوتی سمجھ لو A لکھنے کی ضرورت نہیں سمجھ دیتا ہوں تو either cash or B account اور یہ ہے نا sale entry ہے cash account debit یا B account debit credit sale ہوگی تو B account debit two sales اور two CGST payable اور کیا بیٹا two SGST payable یہ سمجھ میں آیا کیا آپ کتے میں بیچا اس نے cash کتنی آئی 11,000 800 sale کتنے سے record ہوا 10,000 اور یہ 900 and 900 900 900 and 900 بات کو سمجھ میں آیا آپ چلو اب B یہ Mr. A account میں entry ہوئی B case میں purchase entry کیا ہوگی I I need your attention B case میں purchase entry کیا ہوگی purchase account purchase account debit سنو purchase account debit CGST ہی ہوگی 900 روپے کا ITC ملنے والا receivable account منا ہے اور receivable account always debit ہوتا ہے اور یہ نو اور یہ 900 2 2 A 2 A account یا cash اور bank کتنا اس کو تو پورا پیپینڈ کرنا پڑے 11,000 800 تو اس کو 11,800 تو پورا دینا ہے لیکن ہماری purchase 10,000 رہے گی باقی ہمارے credits باقی ہمارے credits ٹھیک ہے تو یہ receivable account بنتا ہے ITC اب اس کو entry میں آگے continue کروگا تو آگے وہ کتے میں بیچ رہا ہے بیٹا 14,000 sorry 12,000 میں بیچ رہا ہے تو 12,000 میں بیچ رہا ہے تو CGST کتنا کم آن I need your retention کلکولیٹ کرو 9% سای 1080 اور SGST کتنا 1080 چلو اب اس کی سیلز کی entry کرتے ہیں اکی یہ تو purchase کی اینتری ہوئی دیانسے دکھنا دوسرا سیل کی اینتری سیل کی اینتری جو بھی C account C اور cash چلو تو C account debit 2 2 کیا بیٹا سیلز 2 CGST payable اوکی 2 کیا SGST payable بتاؤ اوکی کتنا رہا 12,000 800 total کرو کتنا total price کتنی 14 16 sales کتنے سے record 12 آجا اور CGST 1080 1080 10 80 یہاں تک کوئی ڈاؤٹ اب تیسری entry کیا ہوگی کیونکہ اب GST دینا پڑے گا ہمیں کیونکہ ہم نے اتنا payable نکالا ہے تو بتاؤ اتنا payable نکالا ہے تو پورا دیں گے کی ITC use کریں گے ITC کیا use entry آئے گی اور وہ آئے گی CGST payable account payable account debit یہ سمجھ میں آرہا ہے CGST کے payment کیلئے صرف CGST کا credit use ہوگا آرہ آئے نا تو CGST payable account debit 2 ITC CGST receivable ITC use اور یہ receivable کتنا ہے 900 یہ credit utilization کے entry وہ corner میں clear وہ corner میں clear جو سے بولو تو یہ 900 اب بچا ہوا cash میں دینا پڑے گا بچا ہوا cash میں دینا پڑے گا تو جب use کرتے تو entry الگ الگ پاس ہوتی CGST کا credit CGST میں اور SGST کا credit ہے تو 2 cash لیجر سمجھ میں آیا کیا تو کتنا بیٹا نہیں 180 ہو گیا تو in short receivable tally لیجر بناوگی تو receivable tally ہو جائے گا کیونکہ receivable loss capital loss account debit side میں نہیں جائے کیوں نہیں جائے گا common sense بتات ہو کیونکہ آپ نے sales جو record کیا وہ net record کیا جب revenue net پہ ہے تو پھر debit کیوں کرے آرے yes or no ہاں اگر sales gross پہ record ہو جاتا ہاں اگر ریپیٹ دو بڑ کیا sales اگر gross پہ record تو debit expenses claim ہوتا پر as per accounting policy and accounting standard اگر indirect taxes ہے تو sales net پہ record ہونا چھئیے gross پہ نہیں ہے are you getting me yes یہ اس کے بیجے common cents ہے نہیں تو آپ کتنا بھی کر لو اس کے trial balance میں balance نکلتی نہیں کیونکہ debit credit کیا تیلی ہو جاتے is it clear تو چلو یہ تھا یہاں پہ purchase کی entry sales کی entry اور credit چوتھی entry کون سی اگر SGST کی SGST کے payment کے لیے SGST کا payment use ہوگا are you getting me اور باقی کیا ہوگا cash ledger شاید clear سمجھ میں آیا ہوگا journal entry سے چلو میں آتا ہوں یہاں پہ A نے B کو سیل کیا B نے C کو سیل کیا کتنے میں سیل کیا 12,000 on the basis of working about two questions compute CGST SGST payable by Mr. B limited and prepare the statement of revenue earn by central and step چلو اگر کسی کو draw کرنا تو کر لی نا یہاں پہ solution step by step statement بناتے ٹھیک ہے پہلا statement calculation of چلو fast calculation of total price calculation of total price charge by A limited charge by A limited particulars amount in rupees particulars and amount in rupees is okay let's what my son is what price is $10,000 value of supply $10,000 C GST SGST C GST SGST $10,000 $10,000 total price nikkal gahi now niche liko second credit available to Mr. B second credit available to Mr. B kitna a credit available to Mr. B cgst 900 SGST 900 cgst 900 and SGST 900 itna credit milega done us ke baad me third statement banana hai likho calculation of total price charge by third statement calculation of total price charge by Mr. B Mr. B particular amount in rupees purchase value purchase value 10,000 10,000 10,000 add add kitna value addition 20% add 20% value addition 20% value addition kitna ho bita 2000 total kitna ho 12,000 12,000 were 12,000 us ke past CGST 9% SGST kitna 9% done 10,000 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 calculate net GST payable by Mr. Kya B تو لکھو next statement calculation of net GST payable next statement calculation of net GST payable by Mr. B by Mr. B particular statement یاد رکھو وہ ہم نے کیسے بنایا تھا particular C GST S GST statement یاد کرنی کی کوشش کرو نہیں تو copy کرو میں ہی ایکسپین کرو گا ہم نے net GST liability کیسے table کیسے بنایا تھا کیا لیکھا تھا ہم نے اس میں particular اب میرا wait مت کرو tax on outward supply کتنا آپ کا tax on outward supply 1080 1080 less ITC tax on inward supply کتنا ہوں آپ 900 900 900 تو net کتنا ہے آپ کا 180 180 net GST payable 180 180 اب انہوں نے last میں یہ بھی پوچھا prepare the statement of revenue on by central and state to last لیکھو statement of revenue last لیکھو statement of revenue statement of revenue of government particulars revenue of central government and revenue of capital state government okay مجھے بتاؤ جب transaction ہوا first transaction لو A to B transaction A to B بتاؤ اس میں central کو کتنا ملا 900 state کو کتنا ملا 900 ٹھیک ہے اور جب دوسرا transaction ہوا transaction B to C تو نیٹ کتنا ملا ملا 180 180 180 1080 1080 1080 یہ statement of revenue done چلو اور آپ کو ایڈوانس لیول پہ لیکے جاتا ہو okay ابھی ہم نیکھ رہتے ہیں اب میں مکس کروں گا بیٹا IGST اب میں مکس کروں گا کیا IGST دیان سے سنو ہم بہت سلولی step by step جا رہے ہیں پہلے ہم نے ویٹ پڑا پھر ایک سائی service tax وگرے پڑا پھر GST ڈویل موڈل میں پڑا اب اس میں مکس کرنے والا ہو کیا بیٹا IGST اب دیان سے دیکھو جیسے ہم نے بات کی تھی IGST یونیک فیچر ہے انٹر سٹیٹ پہ لگتا ہے بلا 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 اس کا credit utilization دیکھو دھیان سے سننا میں سب کا دھیان چاہو گا یہ سب سے most important discussion ہے جو آگے ہم کو GST law پڑتے وقت یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے وہ کیا اگر آپ کے invert supply پہ IGST دیا ہوگا مطلب کیا بیٹھ جاؤ بیٹا سہی ٹائم پہ آو جلدی بیٹھ جاؤ اور یہ لیٹ کیا ہو رہا ہے اگزام ہے گیا بی کام کا اچھا چلی اگر آپ نے purchase سنو آپ نے invert ادھا سٹیٹ سے کیا ہوگا اچھا invert ادھا سٹیٹ سے سمجھ لو میں نے دیلی سے گوٹس مانگوایا سمجھ میں آیا تو invert ادھا سٹیٹ سے ہے سو دیلی سے جو گوٹس مانگوایا اس کے اوپر کیا لگ کیا ہے بیٹا IGST اور میں لوکل سیل کر رہا ہوں وہ گوٹس کی سیل لوکل ہے پر پرچیس ادھا سٹیٹ سے تو اب لوکل سیل کروں گا تو کیا لگے گا CGST اور SGST اچھا میں نے دھیان سننا ہنڈرے لیپٹوپس مانگوایا میں نے ایک بار فیر سے ہنڈرے لیپٹوپس مانگوایا کہاں سے ڈیلی سے میرا لیپٹوپ کا شروع میں پونہ میں دیلی سے ہنڈرے لیپٹوپس آئے ہنڈرے لیپٹوپس IGST لگ کیا ہے is it clear اب وہ لیپٹوپ کچھ میں مہاراشتر میں سیل کر رہا ہوں کچھ میں مہاراشتر کے باہر آن لائن سیل کر رہا ہوں ایمیزون کے تھرو اے ریپیٹ کیا ایمیزون کے تو وہ ہنڈرے لیپٹوپ میں سے پچاس لیپٹوپ میں نے مہاراشتر میں سیل کی ہے تو پچاس لیپٹوپ پہ کیا لگے گا CGST اور SGST تیس لیپٹوپ ایمیزون کے تھرو ادر سٹیٹ میں سیل کی ہے تو اس کے اوپر کیا لگے گا یعنی اس منت میں ایمیزون کے اس منت میں میرا CGST بھی پیبل ہے SGST بھی پیبل ہے اور IGST اب ایک بات اور بتا دیتا آپ کو دیان سے سنو ایون دو GST انوائیس ایشو کرتے ہی اسیس کرنا پڑتا ہے یعنی انوائیس میں اسیس کرنا پڑتا ہے پر پیمنٹ مانتلی بیسیس پر ہے پیمنٹ مانتلی بیسیس پر ہے ایون دو میں نے آپ کو انوائیس میں جیسی ایمیزون لی جیسی لگا کے دیا آپ سے کلیک کر لیا جیسی لگا کے دیا کلیک کر لیا پر مجھے ایمیزر جا کے گورنمنٹ کو پی کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس منت میں جتنی ایمیزون ہوگی اس منت کا ٹوٹل ایک ساتھ پی کرنا پڑتا ہے تو پیمنٹ مانتلی بیسیس پر ہے اور کچھ چھوٹے انڈیوزولز کو کارٹرلی بیسیس پر ہے ٹھیک ہے کارٹرلی بیسیس پر ہے اب ڈسکیشن کو تھوڑا آگے بڑھاتا ہوں ڈسکیشن کو یہاں پہ آگے ہم اس طرح سے بڑھائیں گے کہ اس منت میں میں نے اسی لیپ ٹوپ بیچے اور بیس لیپ ٹوپ سٹاک میں پڑے تو اسی لیپ ٹوپ جو ہے اب میں آپ کو ایک بات اب ہی بتا دے تو آپ کا ایڈوانس لیپ ٹوپ پہ لے کے جاتا ہوں ایون دو بیس لیپ ٹوپ سٹاک میں ہے پر میں کرڈیٹ پورے ہنڈرے لیپ ٹوپ کا لے سکتا ہوں کوششن مت پوچھنا میں آئی ٹی سیم پڑا ہوگا میں نے کتنے لیپ ٹوپ خرید دیتے ہیں ہنڈرڈ خرید دیتے ہیں تو میں کرڈیٹ ہنڈرڈ کا لے سکتا ہوں آرے آئے نا اور اس منت میں میں نے اسی میں اسی بیچے تو وہ ہنڈرڈ لیپ ٹوپ کا کرڈیٹ میں اسی کے پیمنٹ کے لیے بھی اس کر سکتا ہوں ون ٹو ون کو ریلیشن is not necessary آئی ریپیٹ دو وڈ آئی ریپیٹ دو وڈ کیا آئی ٹی سی لینے کے لیے ون ٹو ون کو ریلیشن is not necessary نہیں تو بہت مشکل ہو جائے گی پھر تو اوکی اب بات نکلی اس لئے ایک اور بات بتا دوں گروشری شاپ والا ہے اس کے کرانہ شاپ میں پاس سو ایٹمز چھوٹی چوکلیٹ کوئی بڑی چوکلیٹ کوئی چھوٹی چوکلیٹ ایک روپے والی پچاس پیسے والی یہ والی یہ تو چوکلیٹ کی بات کر رہا بسکیٹ اگر وہ ون ٹو ون لگاتے بیٹھا یہ چوکلیٹ اچھا بچائیا اچھا روک اس کے کیا کردیٹ لیا تھا ارے ہے نا ون ٹو ون نہیں لگتا ہے ایکچولی کردیٹ سیسٹم ایسا ہوتا ہے ٹوٹل پرچیس آف دیس منتھ اس کا ایٹی سی کم آن کیا کہا میں نے ٹوٹل پرچیس آف اینی آئیٹمز ای ریپیٹ دو ورد آف کیا اینی آئیٹمز ٹوٹل پرچیس آف دیس منتھ اس کا ایٹیس آف سوری لیس نہیں ٹوٹل سیس آف دیس منتھ اور اس کا ٹاکس کسی کبھی سیل دو آف اور ٹوٹل ٹاکس پیبل آف دیس منتھ آف دیس منتھ آف دیس منتھ دیڑک کرو نیت جیسی سیسی سیسی پیبل آف ریپیٹ اب ساکی دیواغ میں بہت سارے قوشنز ہوگی وہاں دیکھنے ایٹیس بس آفی ہاں روک دو وہ questions کو ہم دیکھیں گے in the chapter of ITC تو ابھی اسی بھی اتنا سمجھنا one to one correlation نہیں لگتا ہے did you understand تو one to one correlation نہیں لگتا ہے تو اب میں discussion کو آگے بڑھا تا ہوں میرے purchase میں سریب IGST ہے 100 لابٹاپ کا اور میری sales میں 3 taxes ہے کون سے 3 taxes ہے CGST, SGST اور IGST یہ payable ہے تو IGST کا credit میں کیسے use کروں تو law کیا کہتا ہے آپ دہان سے سننا اگر آپ کے purchases میں IGST ہے اور آپ کو اس کا credit use کرنا ہے کس کے payment کے لئے outward tax تو پہلے IGST کا credit IGST میں ہی use کرو اگر IGST payable ہوگا تو سمجھ میں آئے کیا یعنی ایسا ہے کہ IGST کا credit میرے outward میں پہل ہے پہلا step میرے outward میں اگر IGST ہے تو IGST کا پہلا utilization IGST میں ہی ہوگا is it clear ہاں IGST کا utilization ہونے کے بعد بھی balance پڑے ہے بعد میں بھی balance کیا پڑے سر ایسے کیسے balance ہو سکتا ہے balance اس لئے ہو سکتا ہے کیونکہ جو بیس ٹاک کا ہے وہ بھی میرا میں اس کا بھی credit لے سکتا ہوں آیا آیا جو بیس ٹاک میں پڑے اس کا بھی credit اور میں آگے دھیری دھیری بتاؤ گا capital goods کے بھی credit ملتے ہیں سر capital goods سمجھ لو یہ AC ہے FAN ہے یہ میں بیچ نہیں رہا ہوں پر بزنیس میں use کر رہا ہوں اس کے بھی credit ملتے ہیں مان لو میں جو کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ سب میں پڑھا ہوگا کونسے چپٹر میں ایٹی سے ٹھیک ہے تو یا گورنمنٹ یہاں تک گورنمنٹ کہتی ہے بزنیس چلانے کے لیے جو جو بھی خریدا پر پرسنل نہیں کس کے لیے بزنیس کے لیے بزنیس چلانے کے لیے جو جو بھی خریدا سب کے credit ملے گیا پھر یہ دروازہ یہاں دور کو لیوبریکیٹنگ آئل کچھ سمجھ لو اورائلنگ کرنا ہے اور اورائلنگ لیوبریکیٹنگ آئل لیے سیل نہیں کر رہا ہوں پر بزنیس میں یوز کر رہا ہوں اس کا بھی credit ہے اورکہ یہ اس کے لیے نیلز خریدے پر بزنیس کے لیے خریدے اس کا بھی credit ہے آئر یو گیٹنگ می ابھی میں جو کہہ رہا ہوں من کو منا بس میں ایک ایک بات پرو کر کے دوں گا ان دے چپٹر آف کیا ایٹی سے مزا ہے گا آپ کے بات ٹھیک ہے ابھی تو ایسے سیچویشن میں اوکے کرڈیٹ رہتے آپ کے پاس تو آپ نے آئی جی ایسٹی دہن سے سننا آئی جی ایسٹی یوز کر لیا کس کیا گیا سمیں آئی جی ایسٹی میں تب ہی بھی credit باقی تو پھر سیکنڈ ہاں بچا ہوا کرڈیٹ آپ کسی میں بھی یوز کر سکتے ہو سی جی ایسٹی اور کیا ایس جی ایسٹی کسی میں بھی ورڈ ہے انڈی انڈی مطلب سمجھ لو اوکے میرے پاس ہنڈری compartment پہلے تو ہنڈری میں یوز کر لوں گا مجھ ہونے کے بات ہے یا مہاراشرہ کے ساتھ تو مہاراشرہ گورنمنٹ اس کا کردیٹ دے گی آئی ایس اور نو اوکے کس کے اگنس میں CGST as well as SGST are you getting me تو اب ایسے situation میں میں مہاراشرہ میں CGST دے رہا ہوں اور مہاراشرہ میں SGST دے رہا ہوں کیا لگا ہوا IGST کیا میں CGST میں اس کا سکتا ہوں yes کیا لگا ہوا IGST کیا میں SGST میں اس کا سکتا ہوں yes SGST میں بھی اس کا سکتا ہوں اور میں کس میں بھی ہو سکتا ہے سنو ہو سکتا ہے میں پورا CGST کے لیے use کر لو ہو سکتا ہے میں پورا SGST کے لیے use کر لو یا ہو سکتا ہے میں 50-50 use کرو گورنمنٹ نے مجھے free رکھا ہوا ہے come on گورنمنٹ نے مجھے free رکھا ہوا ہے تم کو جو ratio میں use کرنا ہے 70-30 90-10 100-100 سمجھ میں آئے جو ratio میں use کرنا ہے کرو کرو I hope you understood did you understand تو ایسے situation میں ایک منٹ ایک بار پھر سے IGST free credit ہے پر اس کی steps utilization کی ایسے ہیں پہلے IGST exhaust کرو پہلے کیا IGST exhaust کرو اور اس کے بعد میں تم کو جیسا ہی اس کا میں کرو against CGST and SGST سکتا ہے I hope you understood آگے بڑھو تو اب میں نے IGST اب میرے input میں اس مند کے input میں ایس مند کے input میں IGST کا بھی credit دکھ رہا ہے CGST کا بھی credit دکھ رہا ہے کیونکہ مومبے سے purchase ہے ہے نا اور SGST کا بھی credit دکھ رہا ہے تو سر اب میرے تین credit دکھ رہے ہیں IGST CGST اور SGST تو پہلا کونسا credit یوز کرو law کہتا ہے پہلا IGST کو ختم کرو پہلے کس کو ختم کرو اگر تمہارے input میں IGST ہے ہے تو پہلے IGST کو ختم کرو جب تک IGST کو ختم نہیں کرتے ہو تب تک تم CGST کا credit use کرنا start نہیں کرو گے اور SGST کا credit use کرنا start نہیں کرو پہلے IGST کو ختم کرو IGST use ہو گیا پورا use ہو گیا پھر لوگ کس کو بیٹا یہ سمجھ میں ہے کیا پھر کس کو لینا ہے CGST اب CGST کا credit پہلے کیا CGST اور اس کے بات بھی balance ہے تو IGST نہیں CGST اور SGST cross credit allowed نہیں ہے CGST اور SGST کا cross credit allowed نہیں تو CGST کا credit آپ CGST کے payment کے لئے use کر سکتے ہوں اور کیا IGST اب تمہارے دماغ کو question ہوگا سر تمہارے output میں تو IGST ہے ہی نہیں اوکی ڈرنا بات میں اس کا problem اور تین problem لینے والا ہو جس میں آپ کو learn ہو جائے گا یہ سمجھ میں ہے کیا سب پہلے لوجیکل ہی جاؤ کبھی کبھی ایسا بھی ڈیلر ہو سکتا پرچیس لوکل ہی ہے پر سیل انٹرسٹیٹ ہے سمجھ میں ہے کیا پرچیس بومی سے کرتا ہے پر امیزون سے انٹرسٹ کر رہا ہے تو اس کے پرچیس میں IGST نہیں ہے سیلز میں IGST ہے تو اب سوال کیا ہے پرچیس میں دو ہی ٹیکس ہے کون سے دو ٹیکس ہے سی جی ایسی اور سیل میں تین ہے سیل میں کیا تین ہے تو اب وہ سی جی ایسی کا کریٹ یوز کرنے جائے گا تو سی جی ایسی کا کریٹ پہلے سی جی ایسی میں اور بچاتو ہے میں IGST پیمنٹ کے لئے ہی سوال کیا ہے سوال کیا ہے تو IGST پیمنٹ کے لئے ہی اور SGST کا پہلے کس میں بیٹا SGST میں اور بات میں کیا IGST ان شورٹ ایک لائن میں گو گیا IGST فری ہے مطلب کریٹ لینے بھی فری ہے اور پیمنٹ لینے بھی فری ہے یعنی IGST کے پیمنٹ کے لئے میں تینوں بھی use کر سکتا ہوں میرے تینوں مطلب کیا 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 سکتا میرا آؤٹ میں IGST کا پیمنٹ ہے تو کیا میں IGST use کر سکتا 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 ایرابیت سکتا سکتا اوکی اور IGST کا کردیٹ ہوگا کم آن کیا کہا میں کردیٹ تو میں تینوں میں use کر سکتا ہوں تینوں کے پیمنٹ کے لئے کون سے تینوں کے پیمنٹ کے لئے IGST CGST اور SGST I hope you understood یہ سمجھ میں آئی تو یہاں پہ چلی اس کے بیس پہ پھراب پراب پڑلیم سال کرتا تو اور آپ کا کونپیڈنس بڑھے گا ٹھیک ہے ایک بہا میرے ساتھ ہو جائے ایک بہا میرے ساتھ ہو جائے IGST کردیٹ فرس اور بعد میں CGST SGST اینی یہ کوئی ڈانس نہیں چل رہا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میں CGST کردیٹ CGST اور IGST دونوں میں پہلے CGST میں اور بیلنس رہا تو IGST اور SGST کردیٹ پہلے SGST میں اور بعد میں لیکن CGST اور SGST کے cross کردیٹ allowed نہیں چلیے نیکس پروبلم مستر سنتا اور جالندر سپلیڈ گوڈس اور سرویس ٹویٹی تھاوزن تو مستر گجنی اور ہیدر آباد ایک منہ جالندر کہا آتا ہے بیٹا ہیدر آباد ہیدر آباد اور ہیدر آباد تیلنگانا ٹھیک ہے تیلنگانا کیا دیکھو سنتا نے گجنی کو بیچا بیس ہزار روپے میں نائن پرسن IGST ریٹ ایٹین پرسن فائن دفولین ٹوٹل پرائی چارج بتو یہ ٹرانزیکشن میں ہم کیا لگائے گے CGST SGST یا IGST IGST سپلیٹ کر کے لگائیں گے نائن نائن یہ ٹوٹل ریٹ پہ لگائے گا آج ٹوٹل کون کرے گا اور وہ سنٹرل باٹھتے بیٹھے گا ہمیں اس کا لینا دینا نہیں ہمیں تو چلی لکھو کیا 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 چارج با مستر سنتا چلو آپ سول کرو کیا 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 سنٹرل پرائز چارج با مستر سنتا چارج با مستر سنتا ٹھیک ہے وہی پرٹیکولار سماؤنٹ روپیز ویلیو آب سپلی بیس ہجار اور IGST اٹھر برسی ملگی توتل پرائز ٹھیک ہے ٹھیک ہے نیکس ہوی لیابل تو پی جیستی بیٹا مستر سنتا آ سپلیر مستر سنتا آ سپلیر a supplier is liable to pay GST مستر سنتا a supplier is liable to pay GST done چلو نیکس پروبلم تڑھا اڈوانس لیول پہ بڑھتے دیکھو مستر بڑھتے مستر 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 شاہ مہراشترا ایک منٹ مستر چندلال پرچیس دو گوڈز ٹونٹی تھاؤزن ایک کریچن کرنا ایک کریچن کرنا ایک اسی کی اسی پھرکشن کتنا ٹھیکس ہندرڈ یا کارٹ دینا کیونکہ اس کی پرچیس اگر مہراشترا سے ہے تو کیا سی جسی جسی نی کیا لگتے آئے گا یہ یہ کریچن سمجھ رہا ہے کچھ یہ کریچن سمجھ رہا ہے کچھ چندلال کانا کھا ہے گجرات کا اور وہ مصر شہاہ مہراشتر سے پرچیس کر رہا ہے تو اگر وہ مہراشتر سے پرچیس کر رہا ہے تو IGST تو وہ IGST 3600 اور اس کی پرچیس مہراشتر سے ہے ٹھیک ہے ٹوٹل پرائی چارج بے مصر چندلال نکالو فرس یہاں جگہ نہیں ہے اس لئے دو کولم کر لینا فرس کیلکولیشن آب ٹوٹل پرائی چارج بائے میسٹر کون چندلال بائے میسٹر چندلال ٹھیک ہے پرٹیکولر اور امانتی نکیہ روپیز دن تو اب یہاں پہ پرٹیکولیشن آب پرٹیکولیشن آب پرٹیکولیشن آب 꼬� horrible تنین pec 民 hyvä چلا سیل تو اس نے سیم سٹیٹ میں کیا چاہہہہہہوس سیل تو سیم سٹیٹ میں کتنا رہا ہے 3150 3150 total price 41 300 300 total price 41 300 2nd لگو GST is payable GST is payable by Mr. Chandulal a supplier GST is payable by Mr. Chandulal a supplier to the government to the government up next calculation of Net GST Liability Net GST Liability تھوڑا اب میں format بدل رہا ہوں جب IGST آجاتا ہے تو وہ format لیمت لینا CGST SGST IGST آتا ہے تو ابھی initial stage پہ کونسا format فالو کرنا ہے اور جب تمہارا میچوریٹی بڑھ جائے گی تو میں format آگے بتاؤ گا ITC chapter میں ٹھیک ہے ابھی initial stage پہ کیونکہ ہم بہت basic level پہ ٹھیک ہے تو ابھی دیکھو میرے انورڈ میں IGST ہے 3600 کا سمجھ میں آیا ہے نا اور میرے آؤٹورڈ میں دہان سے سننا یہ میرا انورڈ ہے ٹھیک ہے اور میرا کیا آؤٹورڈ میرے آؤٹورڈ میں آؤٹورڈ میں کیا ہے بیٹا CGST اور SGST اور ایک اور ٹیبل لے لیتا ہوں کیا بیٹا IGST پر میرے آؤٹورڈ میں IGST نہیں ہے ٹھیک ہے تو ہمارا لوگ کیا کہتا ہے میں سب کا دہان چاہو گا بس دو منٹ دہان دو بعد میں میں سمال لوں گا اور اگر کسی کو نیند آرہ ہوگی تو دو منٹ کنٹرول کریں باقی سمالتا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پہ IGST کیا پھندہ ہے ہمارا IGST یوز کرنے کا IGST پہلے IGST میں یوز ہونا چاہیے پہلے کس کے پیمنٹ کے لیے یوز ہونا چاہیے IGST ٹھیک ہے پھر کس کے پیمنٹ کے لیے CGST اور SGST یسیو ری ٹی شٹ کھڑ جا بتاو کیسے کرو یوز کہاں پڑھ رہتے ہم گائب ہو گیا ہم گائب ہو گیا بتا کیسے کرو یوز IGST 3600 میرے پاس پڑھا ہوا ہے اور بتا میرے آؤٹ ورڈ میں کتنا کتنا ٹھیک ہے میرے آؤٹ ورڈ میں کیا ہے CGST کتنا ہے 315 دیکھ پہلے بتا میرے آؤٹ ورڈ میں IGST ہے کیا نہیں تو نیل کر دوں گا اور یس اور نو CGST کتنا ہے 3150 اور SGST 3150 اچھا اب میں utilization چالو کرو گا پہلے discuss کر لیتے پھر table بنا کے دیتا ہوں utilization چالو کرو گا کس کا IGST میرے invert میں ایک ہی ٹیکس ہے کونسا ٹیکس ہے IGST یہ سمجھ میں آئے کیا IGST سب سے پہلے use کس کے payment کے لیے پر IGST کا payment نہیں ہے اب نہیں ہے تو پھر تو میں اے نہیں چل سکتا ہوں اوکی اے نہیں چل سکتا ہوں مطلب دیکھو مجھے CGST میں کتنا CGST میں کتنا payable آ رہا ہے تو پورا کا پورا اس میں use کرلوں گا اس کے بعد میں بیلنس بچے گا کتنا بیلنس بچے گا 450 وہ اس میں use کرلوں گا آ رہا ہے نا یا پھر میں پورا کا پورا SGST میں بچا ہوا CGST میں یا آدھ آدھ یا کوئی بھی ریشو میں what ہے اے نہیں آ رہا ہے نا وہ میری مرضی اس لئے یہاں سٹوڈنٹس کے انسر بدل جائے سمجھ میں ہے نا کوئی ہو سکتے آدھ 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 use کرے کوئی ہو سکتا ہے پہلے پورا CGST کوئی ہو سکتا ہے کیا تو یہاں اس لئے انسر ٹیلی مت کرنا اگزام میں سمجھ میں ہے نا کیونکہ یہاں جو ہے سٹوڈنٹ کے انسر کیا بدل سکتے دیپینڈس کی تمہارا کیونکہ انہوں نے خود allow کیا ہے اور even examiner کو بہت conscious رہنا پڑے گا کہ یہاں سب کے انسر الگ ہیں did you understand پر to maintain harmony in my class میں پہلے کس میں use کروں گا CGST میں اور بچا ہوا SGST to maintain harmony in my class نہیں تو سب کے انسر ہی الگ الگ ٹیلی نہیں ہوتا پر میں آپ کو free کر دیتا ہوں کہ آپ کس میں بھی use کر سکتے ٹھیک ہے اب presentation پریزنٹیشن کیسے کرنا چلو اب دیکھو دہان سے سنو outward tax چلو یہاں پہ لکھ لیتا ہے particulars particulars اور IGST SGST sorry IGST کیا CGST اور SGST اچھا تمہارے آؤٹوڑ میں IGST نہیں ہوگا تو بھی عادت لگا جب تک maturity نہیں آتی آئے نا تو نہیں ہوگا تو بھی تین kolum بنا کی رکھ دینا کون سے تین kolum IGST CGST and SGST پر پہلا kolum IGST ہی آنا چھی پہلا kolum IGST آنا چھی چھلو اب یہاں لکھیں گے tax on outward supply tax on کیا outward supply اچھا outward supply میں IGST نیل ہے yes or no CGST 31 50 اور SGST 31 50 ok less input tax credit yes or no input tax credit اب آپ آپ کے پاس input tax credit کس کا کس کا ہے 1 minute تین لکھ لینا تین لکھ لینا پھر دیکھیں گے کس کا کس کا کس کا نہیں ہے ok تین input tax میں IGST آپ کے پاس inner kolum میں لکھنا کتنا IGST آپ کے پاس 3600 CGST nil نہیں ہے اور SGST نہیں ہے table تیار ہو گیا ارے آیا چلیے اب use کرنا چاہلو کر دیتے ہے ok IGST کا credit پہلے IGST میں کوئی payable نہیں ہے اس لئے ڈیش اب دوسرا کس میں use کا سکتے CGST اور SGST میں پورا اس میں use کر رہا ہوں اور ادھر کتنا آئے گا 450 اچھا باقی تو سوال نہیں آئے گا ok تو net GST payable net GST پیبل تو net GST پیبل یہاں آ رہا ہے IGST کیویٹا نیل CGST کتنا آ رہا ہے نیل اور SGST 2700 ok اب میں اس سے بھی ایڈوانس لیول پہ جا رہا پہلے مجھے بتاؤ کی کس کو سمجھ میں بلکل بھی نہیں آیا کس کو سمجھ میں نہیں آیا آگے بڑھو are you ready for advanced level اور اگر اس کے آگے کا problem easy لہا ہوگا تو اس سے hard نہیں آ سکتا یہ بات پکی ہے اور easy اگر لگا آپ کو ٹھیک ہے تو ناو یہاں پہ چلا جاتے next question number کیا 9 are you ready جو سے بولو جو بلو case pertaining to interstate supply of goods or services interstate and intrastate ایسا کر دو and intrastate دونوں بھی ہے ٹھیک ہے rate applicable for IGST 18% CGST SGST کتنا بیٹا 9% respectively done اس کے باد میں supply of goods or services by Mr. X of Maharashtra X کہا کہا to Mr. A of the same state A بھی کہا کہا کتنے میں بیچا دس ہزار میں intra ہے یا inter ہے کیا لگے گا correct آگے بڑے calculate total price and also amount available credit available to A okay assuming that 20% value addition okay اور A of Maharashtra نے B of Karnataka کو دیا A نے B کو دیا اور B Karnataka کا ہے 20% value addition پکڑ 20% on what 12,000 کتنا رہا ہے 14,000 کیا لگے گا یہاں بیٹا CGST اور SGST آپ کو سب GST calculate کرنا ہے اور net revenue of government بھی کلکولیٹ کرنا ہے تو پہلے یہ رف ڈائیگرام نکال کی فلو کیسا ہے پورے کوششن کا رف ڈائیگرام نکال لو x to a a to b b to c next page blank ہے نا بین داس کھلو لیکن small ہن ریٹنگ کیونکہ لگ بگ 6 سے 7 ستریٹمنٹ بنے گیا done چلو بین 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 کو ٹوٹل کتنا چارج کیا اور بین بین لیابیلیٹی کتنا ہے یہ سمجھ بین لیابیلیٹی لیابیلیٹی ویابیلیٹی پہلائز پہلائی سٹیٹمنٹ کیلک کیلکیلیشنہ فٹل پرائز پرائز چارج بائی پہلائی سيٹا چارج بائی سر ٹو آ Particulars Amount in Rupees Particulars Amount in Rupees All right, let's write All right, let's write All right, let's write your first total price All right Let's write the total price You have to look perfect for the statement Particulars Amount in Rupees It's not so short Amount bracket in Rupees You should look perfect for the presentation You should look perfect for the presentation Okay After that Second Credit available to Second Credit available to Mr. B No, X to A So Mr. A Credit available to Mr. A Mr. A Calculation of total price Charged by Calculation of total price Charged by Mr. A to Mr. B Mr. A to Mr. B How much is it? How much is it? Direct 12 or 10,000 plus value addition How much is it? IGST You can write it like this Value of supply with 20% addition Value of supply with 20% addition 12,000 And what does it look like? IGST 18% IGST 18% Done? How much is it? 1,4,1,6,0 1,4,1,6,0 Well It was 900,900 And here IGST How much is it? 2,1,6,0 2,1,6,0 Okay Next statement Next statement Calculation of net GST payable Next Calculation of net GST payable By Mr. A By Mr. A 1 minute Table imagine Hoga nahi hoga Likh dena Tino-tino Tino-tino Matlab kya? Particulars IGST CGST SGST Then what happens He will put it Or not We will do it Particulars IGST CGST SGST Particulars Tax on outward supply Particulars Tax on outward supply IGST IGST 2160 IGST CGST CGST SGST SGST Tax on outward supply 2160 Less ITC Input tax credit Inner column I can write it It's I I IGST CGST And Kavita SGST Okay So tell us Inher column Who is IGST ITC NIL CGST 900 SGST اگر آپ کے پاس IGST کا کردیٹ ہے تو پہلے اسے ختم کرنا پڑتا ہے پر میرے پاس IGST کا کردیٹ نہیں ہے تو پھر اب نیکس کیا جاؤ گا میں CGST سب کو سمجھ میں آئے کیا CGST کا کردیٹ پہلے کیا CGST پیمنٹ کے لیے پر میرے آؤٹ ورڈ میں CGST نہیں ہے تو پھر میں کس کے لیے use کر سکتا ہوں IGST کے لیے use کر سکتا ہوں بریکٹ میں لینا اچھا CGST میں CGST کے لیے use کر سکتا ہوں کیا نہیں اس لئے یہاں cross cross مطلب نہیں dash مطلب مل سکتا ہے پر balance نہیں اور SGST پہلے کس میں SGST میں پر ہے نہیں اس لئے ہم کس میں use کریں گے IGST میں چھلو نیت GST پیبل 360 نیت IGST پیبل 360 ٹھیک ہے ڈن yes آگے بڑے now next statement calculation of next statement calculation of total price charge by calculation of total price charge by Mr.B to Mr.B to Mr.B to Mr.C لیکھو particulars amount in rupees لیکھنا value of supply with 20% addition value of supply with 20% addition 14,400 اس کے پر کیا لگے گا CGST اور SGST CGST 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 اور SGST کیا آ رہے ہیں 1296 1296 total price آگئی 16,000 ٹھیک ہے چلو آجو اب آگے next statement calculation of net GST liability calculation of net GST liability of Mr.B of Mr.B بنا لو ہمالا table let's first net GST liability particulars IGST CGST SGST less ITC inner column IGST CGST SGST SGT 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 آگے بڑھے اب بتاؤ پہلا لکھو ٹیکس آن آؤٹوارڈ سپلا ہے ٹیکس آن کیا آؤٹوارڈ سپلا ہے میں IGST تو نہیں ہے IGST تو نہیں ہے نیل کر دو IGST کو CGST کتنا ہے 1296 اور SGST کتنا ہے 1296 اور yes اور no تو IGST نہیں ہے اور 1296 اور 1296 اچھا ITC میں آپ کا IGST ہے کیا 2160 اور بعد میں CGST نہیں ہے نہیں ہے نا نیل اور SGST بھی نیل ہے تو چلو اب سٹارٹ کرتے ہیں IGST کا کرڑیٹ مجھے سب بتائیے IGST کا کرڑیٹ پہلے ہے پر پیبل نہیں ہے IGST کچھ بھی نہیں ہے نا تو ڈیش پھر پھر IGST کا کرڑیٹ اینی اینی مطلب CGST اور SGST تو ٹھیک ہے میں پورا پہلے اس میں use کر لوں گا 1296 بچا کتنا 864 بچا کتنا بیٹا 864 باقی تو ڈیش ہی آ جائے گا کیونکہ بیلنس ہی نہیں ہے تو نیٹ جیسٹ پیبل 432 432 432 432 432 نہیں sorry چھے کر رہا آپ کا دہانے کی نہیں ہے چھے کر رہا کیا ہے نیل اور 432 نیل اور 432 لازمیں میں ناؤ statement of revenue نہیں جگہ ہوگی تو student notes ایسا آڑا کر دو اکی ناؤ horizontal کر دو اور statement of revenue اب statement of revenue پہلی بات تو کہہ دوں یہ exam میں نہیں پوچھا جائے گا کیونکہ یہ ہمارا کام نہیں ہے یہ government allocate کرتا ہے statement of revenue آپ کیا government ٹھیک ہے پر میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کیونکہ آپ کے material میں دیا ہے پر exam میں نہیں پوچھا جائے گا اس لئے جس کو سمجھا اچھی بات اور جس کو نہیں سمجھا بہت اچھی بات ٹھیک ہے پر دھیان سب کا چاہوگا i will try my best ٹھیک ہے مجھے بتاؤ پورے flow میں کتنے state involved ہے کون سے دو state involved ہے مہاراست رہن کرنا ٹھیک ہے تو لکھو particulars revenue revenue کیا بیٹا سینترل گورنمنٹ revenue of مہاراستر گورنمنٹ and revenue of کیا کارناتا گورنمنٹ revenue of کیا کارناتا گورنمنٹ ایسے چار کولمز ہیں particulars revenue of central گورنمنٹ revenue of مہاراستر گورنمنٹ revenue of کارنات اچھا پہلا ٹرانزیکشن لیتے کس کے بچ میں ہوا تھا X to A Central کو کتنا ملا 900 اور کونسے سٹیٹ کو ملا 900 مہاراستر کو ملا کارناتا کو کیونکہ وہ انٹرا تھا مہاراستر گا یہاں تھا clear yes اور no اب دوسرا ٹرانزیکشن کس کے بچ میں تھا A to B کیا لگا تھا کیا لگا تھا IGST IGST پورا revenue central کے بات جائے گا کتنا تھا پورا revenue 2160 ok اور اب تھرڈ ریڈ پین ہوگا تو وہ use کرنا transfer entry transfer entry اور transfer entry 900 مہاراستر کا کم کر کے 900 government کو چلے جاتا ہے ریڈیو کتنا zero ہو جائے گا اب یہاں پہ دو منٹ ریزن میں بتاؤ گا اور پہلی کے دیا سمجھا تو ٹھیک نہیں سمجھا تو بہت اچھی بات بہت اچھی بات بہت اچھی بات اچھا امونٹ بتاؤ کتنی آہ یہ کتنا ہوا امونٹ 900 plus 2160 منس 900 کیا نہیں 2160 ایک منٹ دیان سے سنا سنا تھوڑا پہلی پیٹوریل پریزنٹیشن میں سمجھا تو پہلا پہلا سیل X to A میں ہوا آہ 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 اس میں 900 900 لیا گیا پھر A to B میں ہو رہا ہے ادھر سٹیٹ میں جا رہا ہے اس میں کیا پی کیا جا رہا ہے IGST لیکن گورنمنٹ کو نیٹ IGST نیٹ IGST بتاؤ ٹیبل دیکھ کے کتنا گیا تھا 360 360 گیا تھا رہا ہے نا تو اگر دیان سا سنو اگر میں نیٹ 360 بولوں گورنمنٹ کو جائے گا نیٹ 360 کس کو جائے گا گورنمنٹ کو نیٹ تو اتنے ہی گیا اور یہ 360 کا پچاس ٹکا سینٹرل لے گی اوکے سینٹرل لے گی اور پچاس ٹکا سٹیٹ لے گی کونسا سٹیٹ کارناٹا کا سٹیٹ رہا ہے نا تو بتاؤ نکالو 360 کا پچاس ٹکا 180 180 لیکن یہ بیل میں IGST تو ٹوٹل لگ کے آیا تھا کتنا لگ کے آیا تھا 21 2160 بیل میں تو 2160 لگ کے آیا ٹوٹل پرائیس چارج رہا ہے نا لیکن اگر اگر 360 ہی شیئر کیا جائے تو کارناٹا کا کو 180 روپے ملیں گے تو کارناٹا کا کو 180 روپے ملیں گے تو کارناٹا کا اوکے اپنے SGST میں سے کتنے بیٹا SGST میں سے 180 روپے ہی عجز کرنے دے گی کیونکہ ملے ہی 180 روپے آیا نا یہ بتاو یہ SGST کس کا روپے ہی کارناٹا کا اور وہ IGST کا کردیٹ دے رہی ہے پر آپ نے دیکھا ہوگا وہ IGST کا کردیٹ جو دے رہی ہے وہ پورے بل کا دے رہی ہے اور پورا IGST کا کتنا ہے 2160 آیا نا اوکے 2160 یعنی اگر ہم آدھا آدھا کریں ٹھیک ہے ہم نے پروblem میں نہیں کیا پر جس امیجن مطلب یہ 2160 آدھا CGST اور آدھا کرو کتنا آدھا 2080 اور 1080 وہ بات الگ ہے کہ ہم نے پہلے پورا CGST میں لیا بعد میں چلو آدھا آدھا کر دے تھے کم آن کم آن میں نے کیا کہا آدھا تو ایکچولی بل کے بیسس پہ 1080 کریٹ دینا چھے کرناٹا کھانے کرناٹا کھانے کرناٹا کھانے میں 1080 کیوں دوں میں 1080 کیوں دوں کیونکہ جب میں نے کلیکٹی 180 کیا کلیکٹی 180 کیا یس اور نو 180 کہاں سے آیا تھا کیونکہ نیٹ 360 گورنمنٹ کو گئے اس کا 50 کھانے 18 پس 開 نیٹ بردن پاس آن تو بل تو 108010802 اس میں دیوائید ہوتا ہے آرہا ہے نا تو کننا تھا کہتی ہے ایک منٹ مجھے 180 مل رہا ہے اگر تو محراشترا کے 900 مجھے دھوگے محراشترا کے کیونکہ یہ بل میں 2160 آیا ہوا ہے آہا ہے ریپیٹ اس میں محراشترا نے لیا ہوا 900 بھی انکلوڈیڈیڈا ہے آہا ہے آہا ہے نا اس میں محراشترا نے لیا ہوا 900 بھی انکلوڈ ہے وہ نکال کے مجھے دو تو میں پورا کریٹ دیتا ہوں سمجھا کیا نہیں تو میں کریٹ نہیں دیتا ہوں میں 180 کا پیسہ لوں اور کریٹ 1080 کا دو یہ کہاں سے بات ہوئی ہاں آپ نے 180 دیئے پلس محراشترا کی مجھے دو یعنی ٹوڈل کتنے ہوئے 100 باقی تو ہاں سوفٹور یہ کرتا ہے اس لئے اس کو تو پیسہ کہتا ہوں ڈیسینیشن بیس کہتا ہے اس کو کیا کہتا ہے اگر گوڈس محراشترا میں نہیں ٹکا اور یہ ہے نا اور گوڈس آگے پر چل گیا تو ایسے کیس میں جو پہلے دیا ہوا محراشترا کو ٹیک سکتا ہے وہ بھی ٹرہ ہو جاتا ہے اور پورا کا پورا پیسہ سمجھا تو ٹھیک نہیں سمجھا تو بہت اچھی بات کیونکہ ایکزام میں آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے لوجک میں نے بتا دیا اس لئے اس لئے محراشترا کا نو سرو پہ نکال لیا جاتا ہے محراشترا کا نو سرو پہ نکال لیا جاتا ہے اور وہ کس کو شیٹ کر دیا جاتا ہے گورمنٹ سنٹرل کے پاس محراشترا کو کچھ ملنے والا نہیں ہے ٹھیک ہے چلو نیکس پورت لکھو پورت کیا تھا پورت کیا تھا بی ٹو پورت کیا تھا بی ٹو پورت کیا تھا بی ٹو سی اچھا بی ٹو سی میں نیٹ بتاؤ کتنا ٹیبل دیکھ کے بتاؤ 432 سی جی اسٹی کچھ بھی نہیں دیا تھا نا اگر سی جی اسٹی نہیں اور 432 دیا تھا کس کو دیا تھا کس کو دیا تھا کارنڈکا سٹیٹ کو دیا تھا نا ایک منٹ 432 اگر اگر اب گورمنٹ کیا کرتی ہے یہ سوفیر کیا کہتا ہے دیکھو یہ سوفیر یہ کہتا ہے کی آگے کارنڈکا سٹیٹ کو سوری ایک منٹ کارنڈکا سٹیٹ کو کتنے ملنے چاہیے 1 2 کتنے ملنے چاہیے یعنی اس کا کارنڈکا سٹیٹ کا ٹیکس پیول کتنا آتا ہے 1 2 9 3 1 2 اس میں سے 432 دے دیئے اس کو کتنا ملنے چاہیے تھا 1 2 9 6 اس میں سے 432 سپلایر نے دے دیئے کتنا بچتا ہے 864 تو اب سینٹرل گورنمنٹ اس کو اگین ٹرانسپر انٹری ٹرانسپر انٹری سینٹرل گورنمنٹ اس کو 864 ہی دے گی ہے نا اور ادھر 864 بریکٹ میں لکھو 864 بریکٹ میں لکھو تو مجھے بتاؤ اب سٹیٹ کو جو لارس ٹرانجیکشن ہوا تھا کرناڈگا میں لارس ٹرانجیکشن کو کھرناڈگا سے کھرناڈگا سے کچھ کرنا تسکشن کو کتنا ملنا چاہیے تھا 1296 ٹوٹل کرو 432 اگر واشنہے دیئے سپلایر نے باقی کون دے گی central تو کیا ہوا اور مجھے بتاؤ ایک منٹ اب magic دیکھنا magic دیکھنا کہ central کو بھی last transaction پہ کتنا ملنا چیئے تھا کتنا ملنا چیئے تھا 1 to 9 کر لو کر لو 900 plus 2160 minus 900 minus 864 کتنا آرہا ہے 1 to بس اتنے ہی آئے گا اکی یعنی یہ سمجھا کیا سر یہ last والا تھوڑا حجم نہیں ہو رہا ہے دیکھو کرنا ڈکا گورنمنٹ کو گورنمنٹ پوچھے گی تجھے کتنا ملنا چیئے تھا tax payable پہ 1 to 9 6 اس میں سے 432 already مل چکا ہے ارے آیا ہے نا تو اگر 432 already مل چکا ہے تو باقی کا ہم دے گے تجھے تو باقی کا اس کو دے دیا جائے گا تو جو میں نے آپ کو پڑھا ہے کہ یہ جو transaction ہے ہاں آپ دہاں سے سنو میں نے آپ کو پڑھا ہے کہ 50 central لیتا ہے اور 50 state لیتا ہے تو یہ actually 50 نہیں دیتے state کو state کو یہ دیکھتے ہیں کہ سامنے والا کتنا پے کر رہا ہے اور سامنے والا جو 432 پے کر رہا ہے اتنا کٹ کر یہ سمجھ میں ہے اتنا کیونکہ 432 سامنے والا نے دیتی ہیں آپ کو پھر اتنا کٹ کر باقی مل جائے گا آپ کو مل جائے گا باقی کا گورنمنٹ دے گا اس لئے دونوں کا ٹیلی ہو جائے گا ان میں ادھر بھی 1296 اور ادھر بھی 1296 یہ flow چلتا ہے بس اس سے زیادہ اس کے اوپر discussion نہیں اور اس سے زیادہ اس کے اوپر question نہیں ٹھیک ہے بس یہاں ختم کرنا اگر نہیں سمجھا تو گھر پہ ایک بار پڑھ کے دیکھنا نہیں سمجھا تو چھوڑ دینا ٹھیک ہے اور اس سے زیادہ اس کو ٹائم نہیں دیں چلو نیکس peorbell جس کو جانا ہے پانچ منٹ ہو گیا ہو گیا ہو گیا دیکھو آپ کے بند کر ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا تو اب اسے case میں پلیز 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 مسnox alfa lite of maharashtery Mrs. Alpha Limited of کیا Maharashtra purchases goods at intra-state as well as inter-state level and supplies such goods to various dealers at intra-state as well as inter-state مطلب یہ ایسا دیلر ہے کہ دونوں پرچیسے ہیں دونوں مطلب intra اور inter-state اور دونوں sales the details of balance in electronic credit لیجر اس کے credit لیجر میں بیلنس دی ہے اور اس کی لائیبیلیٹی دی ہے لائیبیلیٹی مطلب payable تو اس کے electronic credit لیجر میں particular month میں اس کا ITC اتنا پڑا ہوا ہے کتنا ITC پڑا ہوا ہے IGST CGST اور AGST اس منت میں اتنا جمع ہوا ہے اور لائیبیلیٹی مطلب tax on outward سمجھا ہے نہیں سمجھا tax on کیا بیٹا outward supply لائیبیلیٹی ہے calculate the amount of tax payable tax payable by Mr. Alpha Limited لیکھو calculation of amount of tax payable calculation of amount of tax payable by measures Alpha Limited by measures کیا Alpha Limited ٹھیک ہے شلیر تیبل بنا لو ہمارا فڈا پٹ تیبل بنا لو پڑکولار IGST CGST SGST tax or outward supply لائیبیلیٹی ITC tax on outward supply بیس هجار پچیس هجار اور کیا بیٹا ٹوی تاوز دن 25,000 اچھا لیس ITC لیس ITC میں inner column میں IGST کتنا ہے مزا آئے گا آپ تینوں بھی ہیں CGST 25,000 اور SGST 25,000 ٹھیک ہے چلو ایک ایک utilization چلو کرتے ہیں میں آپ کا دہن چاہوں گا پلیز ڈونٹ ٹوک ان بیٹوین میں سیریوس دہن چاہوں گا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں کرے گا اگر یہ پروبلم سمجھ گیا تو utilization آپ کا concept کلیر ہو گیا بتاو سب سے پہلے IGST کس میں یوز ہوگا کر لیتا بیس ہزار کی جربت ہے کتنا بیلنس میرے باس تیس ہزار کیا میں پورا use کر سکتا ہوں ٹھیک ہے پورا use کر سکتا لیکن اب تھوڑا تمہارا اچھا planning چاہیے روک جانا ایک سیکن کیلئے اب نیکس میرے پاس تیس ہزار کا بیلنس ہے پر میں نیکس پہلے دوسرے دو use کر لیتا اور جتنی ضرورت ہوگی اتنا کچھ بھی مت لکھنا روپ پلاننگ پھر سیک بار کنفیز مت دونا آپ چاہو تو یہاں ختم کر دو کیسے ختم کر دو پورا CGST میں اور بچا ہوا SGST مطلب آپ ایسا بھی کر سکتے ہو دیان سے سنو پچیس ہزار پانچ ہزار غلط نہیں ہوگا غلط نہیں یا پھر آپ ایسا بھی کر سکتے ہو کچھ لکھو مت آپ ایسا بھی کر سکتے ہو کیا پاندرہ ہزار پاندرہ ہزار پر IGST پہلے اگزاست کرنا پڑے گا یا بیس ہزار دس ہزار آپ کی مرسی کچھ بھی کرو غلط نہیں ہوگا پر پر تھوڑا ایک پر پر میرے میرے کلائنٹ کا پلاننگ کرنا ہے میرے کو ٹھیک ہے تو میں کیا کروں گا CGST کا کردیٹ یہاں پہ کتنا بیٹا پچیس ہزار اور CGST کا کردیٹ وہ تو پورا ہی ہزار چلو ٹھیک ہے نہیں پر نہیں پھر ایک کام کرو یہ ہزار کر لو آپ پچیس ہزار اور کیا بیٹا پانچ ہزار پچیس ہزار اور پانچ ہزار یا کسی کو پندرہ پندرہ ہزار 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 کرنا ہے تو وہ ایسا بھی ہزار کر سکتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میں ہو گیا IGST پورا یوس اور یس اور نو IGST اب کس کے پاتھ جائے گے CGST CGST کا پہلے CGST پہلے ضرورت نہیں ہے ضرورت نہیں ہے SGST میں یوس نہیں کر سکتے اور IGST میں بھی ضرورت نہیں ہے اور SGST کا پہلے SGST میں کتنی بیس ہزار ارے ہے نا بیس ہزار اور اس کے بعد میں نیکس یہاں پہ نہیں یوس کر سکتے اور یہاں ضرورت نہیں ہے تو بتاؤ کس کا بیلنس کری فروڈ ہو رہا ہے IGST یوس ہو گیا CGST یوس ہو گیا کس کا بیلنس کری فروڈ ہے SGST بیلنس نیت گست پیبل نیت جیس تی کتنا بیٹا نیل CGST نیل SGST نیل اور بیلنس کری فروڈ بیلنس کری فروڈ وہ جائے گا CGST کتنا بیلنس کری فروڈ ہوگا پچیس ہزار اور SGST کا پانچ ہزار پانچ ہزار اب ایک بات آپ کو کہہ دوں جو بھی excess balance ہوتے کری آپ n number of year تک کری فروڈ کر سکتے اس کی کوئی time limit نہیں ابھی use new next month میں آپ جب بھی use کرنا ہے اس کی کوئی time limit نہیں ہے did you understand okay تو اگر یہ problem easy لگ رہے step number one یہ problem easy لگ رہے تو اس سے hard نہیں آئے گا ITC utilization پہ دوسرا اگر کسی کو 80% سمجھ میں آیا ہے بات 20% تھوڑا گربر ہو رہا ہے تو ابھی کے ابھی کلاس ہونے کے باگ امیجیٹ سبھی problem خود ہو کے سول کر کے دیکھو اگر 20% okay تو یہاں بچا ہے وہ آپ کو خود سول کرو کہ تبا جائے سمجھ میں اور کسی کو اگر کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا تو اپنے وہ فرین کو سلے کرو جس کو پورا سمجھ میں آیا اور اس سے سمجھا کے لو نہیں تو پھر کل میں ہوں okay تو چلیے یہاں بریک لیتے ہیں موسیقی